کتاب الاقرار اقرار کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وہ اخبار وہ خبر دینا ہے بحق ایسے حق کی لآخر آلیہی جو دوسرے کا ہے اس پر اقرار خبر دینے والے پر ہے میں نے کہا بھئی میرے میں نے زید کا ایک ہزار میں نے زید کی ایک ہزار درہم ادا کرنے ہیں تو دیکھو میں ہوں خبر دینے والا اور میں نے خبر دی ہے ایسے حق کی جو دوسرے کا کس پر ہے مجھ پر ہے دوسرے کا مجھ پر یہ کیا کہلاتا ہے اقرار وہ خبر دینا ہے ایسے حق کی جو دوسرے کا خبر دینے والے پر ہو اس سے ماہ قبل کتاب دعویٰ میں آپ دعویٰ کی تاریخ پڑھ چکے ہیں دعویٰ کسے کہتے تھے وہ بھی خبر دینا ہے کسی حق کی لیکن وہ حق خبر دینے والے کا ہوتا ہے غیر پر جبکہ اقرار میں غیر کا حق ہوتا ہے کس پر خبر دینے والے پر تو یہاں یاد رکھو تین لفظ مولانا ایک ہے مقر ایک ہے مقر بھی ہی ایک ہے مقر لہو مقر اقرار کرنے والا مقر کسے کہیں گے اقرار کرنے والا مقر بھی جس چیز کا اقرار کیا وہ کیا کہلائی گی مقر بھی اور جس کے لئے اقرار کیا وہ کیا کہلاتا ہے مقر لہو کہلاتا ہے میں نے کہا کہ میں نے زید کے ایک ہزار درہم دینے ہیں مجھ پر ایک ہزار درہم اس کے واجب ہیں بھئی تو دیکھو میں ہوا مقر اور وہ ایک ہزار درہم کیا ہوئے مقر بھی اور زید کون ہوا مقر لہو ہوا جس کے لئے اقرار کیا تو کہتے ہیں وَحُکْمُهُ زُهُورُ الْمُقَرْبِهِ لَاِنْشَاءُهُ حُکم کیا ہے اقرار کا بھئی کہتے ہیں اقرار جو ہے یہ اس کے لئے مقر بھی کا زُهُور ہوتا ہے اس کا انشان نہیں بھئی اقرار کے ذریعے کیا ہوتا ہے مقر بھی کا زُهُور ہوتا ہے اس کا انشان نہیں ہوتا زُهُور کا مانا بھئی دیکھو میں نے کہا میں نے زید کا کتنا مال میرے پر واجب ہے ایک ہزار درہم میرے پر واجب ہیں تو یہ چیز میں نے ظاہر کی ہے اس کو وجود نہیں دیا یہ معنی نہیں کہ پہلے میرے پر ہزار نہیں تھے اب اس قول کی وجہ سے انشاہ ہوا اور انشاہ دین ہوا اور میرے پر کتنے مال لازم ہو گیا یہ نہیں کہ پہلے نہیں تھی اب لازم بلکہ میرے پر پہلے سے لازم تھے اب میں نے اس کو صرف کیا کیا ظاہر کر دیا تو زُهُور ابھی ہوا ہے انشاہ ابھی تو معلوم وہ اقرار زُهُور کا نام ہے انشاہ کا نام نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی یہ معنی ہے وَحُکْمُهُ حُکَمُ اقرار کا کیا ہے ظُهُورُ الْمُقَرِبِهِ کہ اس سے مقربی ہی کا ظُهُور ہوتا ہے لَا انشاہُهُ اس کا انشاہ نہیں یعنی اس کو وجود نہیں دیا جاتا وہ پہلے سے تھا بھئی فَصَحَّ لِقَرَارُ بِالْخَمْرِ لِلْمُسْلِمِينَ تو صحیح ہے اقرار خمر کا کرنا مسلمان کے لئے ایک آدمی دوسرے مسلمان کے لئے اقرار کرتا ہے کہ فلان اس کے مجھ پر کتنے میں نے خمر دینی ہے فلان کے مثلا میرے اوپر اتنی خمر ہے میرے ذمہ اتنی خمر ہے تو کہتے ہیں یہ اقرار صحیح بھئی انشاہ یہ نہیں ہے اگر انشاہ اقرار انشاہ کا نام ہوتا تو یہ اقرار صحیح نہ تھا کیوں نہیں صحیح تھا کیونکہ اگر انشاہ ہوتی یہ اقرار کیا تھا اگر انشاہ ہوتا تو اس کا مطلب ہے یہ اس مسلمان کو اس وقت اس شراب کا مالک بنا رہا ہے حالانکہ اس وقت مسلمان کے لئے تو تملی کے خمر جائز نہ تملی کے خمر جائز نہ تملئے کے خمر جائز یہ صرف خبر دے رہا ہے معلوم ہے وہ پہلے سے ہی اس کے ذمہ ہے بھئی تو جب پہلے سے اس کے ذمہ ہیں تو اس وقت تملی کے خمر نہ پائی گئی بھئی معلوم ہے مالک وہ پہلے سے ہی ہے صرف اس کے پاس ہے وہ سورت سمجھ میں آئی بھئی کہ نہیں سمجھ میں آئی بھئی دیکھو اگر یہ اقرار انشاء ہوتا معلوم ہوا کہ پہلے خمر نہیں تھی اب کیا کر رہے ہیں اپنے اوپر پلان کے لئے خمر کو واجب کر رہا ہے تو یہ اس کو گویا مالک بنائے گا خمر اس کو ہدا کرے گا تو یہ تملی کے خمر جائز دیکھئے بھئی تفصیل آگے آ جائے گی یہ معنی ہے فَسَّحَلِ اقرارُ بِالْخَمْرِ لِلْمُسْلِمِی تو صحیح ہے اقرار کرنا خمر کا مسلمان کے لئے لَا بِتَلَاقِ وَعِدْقِ مُقْرَحَ لیکن اقرار تلاق کا کرنا یا اقرار عِدق کا کرنا مُقْرَحًا اس حال میں کی مقر پہ ہو مُقْرَح ہو بھئی یعنی اُذہ بردستی اسے اقرار کروایا گیا یہ درست نہیں ہے بھئی یہ درست ہے بھئی ایک آدمی نے دوسرے سے زبردستی بھئی تلوار نکالی بھئی کہ ہاں بھئی اقرار کرو ان لوگوں کے سامنے کہ تم نے اپنی بیوی کو کیا دی ہے تلاق دی ہے وہ اقرار کر لیتا ہے زبردستی کی اقرار کرتا ہے یہ اقرار محتبر نہیں بھئی یہ اقرار محتبر کیوں نے محتبر کیونکہ اقرار ظہور کا نام ہے انشاء کا نام اور ظہور وہاں ہوتا ہے جہاں چیز پہلے سے پائی جائے اور یہاں تلاق پہلے سے پائی گئی جب پہلے سے پائی نہیں گئی تو خبر قاذب ہوئی اور خبر قاذب سے تلاق واقع ہوئی نہیں ہوئی اگر اقرار انشاء ہوتا تو اس وقت جو اس نے کہا میں بیوی کو کیا دے چکا ہوں تلاق دے چکا ہوں تو انشاء تلاق ہوتا اور بیوی کو کیا ہو جاتی تلاق ہو جاتی اور تلاق تو مکرہ کی واقع ہو جاتی ہے تو اقرار سے بھی کیا ہونی چاہیے تھی تلاق واقع ہونی چاہیے تھی لیکن پتلا دیا کہ اقرار وہ ظہور کا نام ہے انشاء کا نام جو جب یہاں انشاء ہی نہیں ہے تو تلاق بھی واقع ہے ہاں اگر انشاء ہوتا زبردستی تلوار نکالتا کہتا اپنی بیوی کو تلاق دے وہ کہتا میں نے اپنی بیوی کو کیا دے دی تلاق دے دی تو اب انشاء تلاق ہو جاتا تو مکرہ میں انشاء تلاق تو ہو سکتا ہے ظہور تلاق یعنی اقرار صحیح سورت سمجھ میں آئی یہ اسی طرح بھئی آزاد تلوار نکالی بھئی کہ تم اقرار کرو کہ تم نے کیا کیا ہے تمہارا غلام تو آزاد وہ اقرار کر لیتا ہے سب کے سامنے ہاں بھئی میرا غلام اس کو میں آزاد کر چکا ہوں میں اقرار کرتا ہوں نہیں بھئی تو انشاء اعتق تو نہیں ہوا بھئی پہلے اس نے آزاد کیا تھا پہلے آزاد نہیں کیا تو اس زبردستی سے اسے کہلوا دینے سے تو یہ اقرار ہے اور اقرار سے صرف ظہور ہوتا ہے اور ماں قبل میں جب اعتق نہیں تو اس وقت سے بھی ظہور نہیں ہوا بھئی ہاں اگر انشاء ہوتا تو انشاء اعتق ہو جاتا ابھی کیا ہو جاتا غلام فوراں آزاد ہو جاتا بھئی آزاد ہو جاتا صورت سمجھ میں آئی لہٰذا انشاء اعتق کرے گا تو وہ پھر غلام آزاد ہوگا تلوار نکالی بھئی چلو بھئی اپنے غلام کو کیا کرو آزاد کرو لما کان حکم لقرار الظہور حکم قرار کا کیا ہے ظہور ہے لالانشاء انشاء نہیں ہے صح لقرار بالخمر للمسلمی تو مسلمان کے لئے خمر کا اقرار کرنا صحیح ہے مسلمان کے لئے خمر کا اقرار کرنا صحیح ہے کیونکہ یہ کیا ہے مولانا صرف ظہور ہو رہا ہے اس وقت اس کو مالک نہیں بنا رہا تو اگر یہ انشاء ہوتا تو پھر درست نہ ہوتا کیونکہ مسلمان کو تو خمر کا مالک بنانا صحیح تو اس وقت انشاء ہوتا تو پھر تو اس کو مالک بنانا لازم آتا اور مالک بنانا تو صحیح نہیں تو صحیح نہیں ہے مسلمان کو خمر کا مالک بنانا وَلَا يَسِّخْ لِقْرَارُ بِالْطَلَاقِ وَالْعِطَاقِ اور صحیح نہیں ہے اقرار کرنا طلاق کا یا اعتاق کا مقرحن جس حال میں کہ وہ کیا ہو مقرحن یعنی اسے زبردستی اقرار کروائے جائے یہ درست نہیں ہے وَلَوْ قَانَا اِنشَانِ يَسِّخُ اگر اقرار کیا ہوتا انشاء ہوتا تو زبردستی کی طلاق اور اعتاق واقع ہو جاتے لئے اَنَّ صَلَاقَ الْمُقْرَحِ وَالْعِطَاقَهُ وَاقِعَانِ اس لئے کہ مقرح کے صلاق اور مقرح کے اعتاق جو ہے یہ دونوں واقع ہو جاتے ہیں ہمارے نزدیک وَلَا أَقَرَّ حُرٌ مُقَلَّقٌ بِحَقٍ مَالُومٍ اَوْ مَجْبُولٍ صَحَ وَلَزِمَهُ بَيَانُ مَا جُهِلَ بِمَا لَهُ قِيمَتٌ اگر اقرار کر لیتا ہے حُرٌ ایسا شخص جو آزاد ہے مُقَلَّقٌ جو کیا ہے مُقَلَّق ہے یعنی آقل بالغ ہے بِحَقٍ مَالُومٍ کس چیز کا اقرار کرتا ہے ایسے حق کا جو معلوم ہے او مجْبُولِن یا ایسا حق جو صحا تو اقرار صحیح ہے اقرار کیا ہے معلوم ہوا مقیر کے اندر بھی مقیر کے اندر تین شرطیں لیکن مقربی ہی میں کوئی شرطیں مقربی ہی چاہے معلوم ہو چاہے مجْبُول ہو اقرار پھر بھی مثلا کہتا ہے مقربی ہی معلوم اس کی کیا صورت ہے فولان کہ میں نے ایک ہزار درہم دینے ہیں تو دیکھو مقربی ہی کیا ہے معلوم ہے کسیں درہم ہیں ایک ہزار اور کبھی مجْبُول ہوگا فولان کہ میں نے بہت سا مال دینا ہے بھئی کتنا مال دینا ہے اس نے کوئی بیان کیا نہیں بھئی تو یہ مجْبُول ہو پھر بھی صحیح ہے ہاں مجْبُول ہو تو پھر اس کو مجْبُول کیا جائے گا بیان پر بھئی اقرار صحیح ہو گیا اب اس کو قاضی مجْبُور کرے گا بتلاو بھئی تم نے کیا کہا تھا پھولان کہا مال دینا ہے کتنا مال دینا ہے تو مقر میں تین شرطیں ہو گئی ہیں صور ہو اور مقلق یعنی عاقل اور بالک ہو سمجھ میں آئے دو شرطیں ہو گئی ہیں جو انہیں دو بنا دی ہیں آزاد ہو اور مقلق ہو گئی اچھا معلوم ہوا بچے کا اقرار صحیح نہیں اسی طرح عابد محجور کا اقرار بھی صحیح ہاں عابد مازون ہو تو اس کا اقرار صحیح اسی طرح سبی یہ مازون ہو اس کا اقرار بھی صحیح ہے تو کہتے ہیں مقلق آدمی نے اقرار کر لیا کسی ایسے حق کا جو معلوم ہے یا مجھول یا مجھول ہے صحہ تو اقرار صحیح ہے اور یہ حق کیا ہو جائے گا اس پر نہیں لازم ہو اور لازم ہوگا بیان بیان کرنا اس چیز کا جو مجھول ہے جو چیز مجھول ہے اس نے کہا لے بہت سمار ہے اس کا بیان کرنا اس پر لازم ہوگا ایسی چیز کے ساتھ جس کی کیا ہو بیرے دیکھو ایک آدمی نے کہا میں نے فلان کا بہت سم فلان کا میں نے مال دینا ہے تو اب اس پر کیا لازم ہے کہ وہ بان کرے اور ایسی چیز بیان کرنا ضروری جس کی قیمت ہو مالانا کیونکہ جس کی قیمت ہوگی وہ مال ہے جس کی قیمت نہیں وہ تو مال ہی نہیں وَلَّذِمَهُ بَيَانُمَا جُهِلَا بیان کرنا اس کو لیے لازم ہے اس چیز کو جو مجھول ہے بِمَا ایسی چیز کے ساتھ نَهُ اِخْبَارٌ لَا اِنشَاءُ تَمْلِقٍ بھئی اقرار کا اقرار بالمجھول کیا صحیح ہونا یہ مبنی ہے اس بات پر کہ یہ اقرار ہے انشاءِ تَمْلِقٍ نہیں بھئی خبر دے رہا ہے اور خبر ایک مجھول چیز کی دے دی تو خصوص بیان لے لیں گے لیکن انشاء کرتا ہے اور انشاء کرتا ہے ایک مجھول چیز کا یہ تو درست نہیں تو اقرار چونکہ خبر ہے اس لئے مجھول میں بھی کام چل جائے گا اگر یہ انشاء ہوتا تو مجھول کے اندر نہ مجھول کے اندر نہ چلتا تو اقرار بالمجھول کا صحیح ہونا یہ مبنی ہے اس بات پر کہ یہ اخبار ہے نہ کہ انشاءِ تملیق اگر انشاءِ تملیق ہوتا پھر صحیح نہ تھا بات سمجھ میں آئی بھئی وَسُدِّقَ الْمُقِرُّ مَحَلْ فِهِ اِنِ دَعْمُقَرُّ لَهُ صورتِ مسئلہ یہ بھئی میں نے زید کے لئے اقرار کیا میں ہوا مقر اور زید کون ہوا مقر لہو میں نے کہا میں نے زید کے ایک ہزار درہم دینے ہیں زید نے کہا نہیں ایک ہزار درہم نہیں دینے ہیں بلکہ کتنے دینے ہیں دو ہزار درہم دینے ہیں اب بھئی وہ چونکہ زائد کو ثابت کر رہا ہے اس کے ذمہ ہے بیینہ اور میں زائد کا کیا کرتا ہوں انکار تو میں ہوا منکر لہٰذا میرے اوپر کیا ہے قسم ہے تو مقر کی تصدیق کی جائے گی اس کی قسم کے ساتھ یہی بات کر رہے ہیں وَسُدِّقَ الْمُقِرُّو اور مقر کی تصدیق کی جائے گی مَا حَلْفِهِ سَاتھ اُس کی قسم اِنِدَّعَ الْمُقَرُّ لَهُ اَقْسَرَ مِنْهُ اگر مقر لَهُ اس سے زیادہ تا دعویٰ کر دے وَلَا يُسَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ دِرْحَمِن اور ایک درہم سے کم میں تصدیق نہیں کی جائے گی مقر کی اس قول کے اندر فِي اس قول میں عَلَيَّ مَالٌ مجھ پر بھئے دیکھو میں نے زیادہ کے لئے اقرار کیا لِزَيْدٍ عَلَيَّ مَالٌ زیادہ کے لئے مجھ پر کیا ہے مال ہے اب بھئے مال تو مجبور ہے کتنا مال ہے سو بھی مال ہے ہزار بھی مال ہے اور بھی مال ہے تو لہٰذا اب مجبور کیا جائے گا بیان کرو اب وہ بیان کیا کرتا ہے ایک درہم ہے کتنا ہے ایک درہم دینا ہے کتنے تصدیق کر دی جائے گی ایک درہم ایک درہم یا درہم سے جسنا زیادہ بتا دے اس میں تو تصدیق کریں گے لیکن ایک درہم سے کم میں اس کی تصدیق ہے کیونکہ ایک درہم سے کم کو عرف میں مال نہیں کہتے وہ تو تھوڑا جی چیز ہے اس کو پہ مال نہیں کہتا تو کہتے ہیں وَلَا يُصَدَّقُ اور مقیر کی تصدیق نہیں کی جائے گی فِي أَقَلَّ مِن دِرْحَمِن ایک درہم سے کم کے اندر فِي اس قول کے اندر عَلَيَّ مَالٌ کے فلان کا مجھ پر مال ہے وَمِنَ النِّسَابِ اور تصدیق نہیں کی جائے گی نِسَاب مِنَ النِّسَاب کا عطفی کس پر ہے مِن دِرْحَمِن پر ہے بھئی مِنَ النِّسَاب ایک درہم سے کم میں تصدیق نہیں کی جائے گی اور نِسَاب سے کم میں تصدیق نہیں کی جائے گی فِي اس قول کے اندر عَلَيَّ مَالٌ عَظِيمٌ میں نے کہا جی زید کے لئے لِزَيْدٍ عَلَيَّ مَالٌ عَظِيمٌ زید کا مجھ پر عظیم مال ہے اب میں نے مجبول اقرار کیا تو مجھ سے بیان طلب کیا جائے گا کہ کتنا ہے بھئی میں نے کیا کہا بھئی میں نے اس کے سو درہم دینے ہیں کہتے ہیں نئی بھئی نِسَاب سے کم میں تصدیق نہیں کی جائے گی معلوم ہوا مَالِ عَظِيمٌ کہا ہے اور مَالِ عَظِيمٌ کتنا ہے نِسَاب یعنی جس پر زکاة وہ آیا جایا کرتی ہے وہ نِسَاب والا امیر شمار کیا جاتا ہے وہ عظیم مال شمار ہوتا ہے اور اس پر پھر زکاة آتی ہے تو جب اس نے مالِ عظیم کہا تو کم از کم کتنا مال ہو گئی ہے نِسَاب کے بقدر ہوگا اگر نِسَاب سے زائد کا اقرار کرتا ہے تو وہ تو ہو گئی ہوگا لیکن اگر اس سے کم کرے تو اس میں پھر اس کی تصدیق ہے اس کا قول درست نہیں جب اس نے کہا دیکھئے کیا کہا مَالُ عَظِيمٌ مِنَ الزَّحَبِ بَي مِنَ الزَّحَبِ ساتھ ملاتا ہے میں نے کہا زید کا مجھ پر عظیم مال ہے مِنَ الزَّحَبِ کس میں سے سونے میں سے اب مجھے لازمی بات ہے دینار دینے پڑیں گے اور کتنے دینار دوں گا میں پانچ دینار دینا چاہتا ہوں نہیں بھئی کم از کم کتنے دینار ہوں جو نِسَاب کو پہنچے اور نِسَاب کتنا ہے بیس دینار کتنا ہے بیس دینار یاد رکھو بیس دینار پر زکاة آتی ہے یہ ساڑھے سات کولے بنتے ہیں اسی کو مِسَقَال بھی کہتے ہیں دینار اور مِسَقَال ایک وزن کا نام ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں کتاب زکاة کے اندر کہ سونے کا نِسَاب کتنا ہے بیس مِسَقَال ہے یعنی بیس دینار ہے یہ ساڑھے چار ماشے کا ایک دینار ہوتا ہے یہ ساڑھے سات کولے بن جاتے ہیں تو بیس دینار سے کم میں تصدیق نہیں کی جائے گی یا میں نے کہا لِفُلَانِنْ عَلَيَّ مَالٌ عَظِيمٌ مِنَ الْفِضَّةِ فُلَان کا مجھ پر عظیم مال ہے کس میں سے چاندی میں سے تو نِسَاب تِ کم میں تصدیق کم بس کم کتنا ہے یہ نِسَاب کتنا ہے بھئی چاندی کا دو سو درہم دو سو یہ ساڑھے باون تولے چاندی بنتی ہے دو سو درہم کیونکہ ایک درہم جو ہے تین ماشے ایک رتی اور خم سے رتی کا ہوتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی دینار ہے ستے چار ماشے کا اور درہم ہے تین ماشے ایک رتی اور خم سے رتی یعنی رتی کا پانچوں حصہ اور آپ پڑ چکے ہیں آٹھ چاول کے دانے ہو تو کتنا ہوتا ہے ایک رتی آٹھ رتیاں ہو تو کتنا بنتا ہے ایک ماشا بارہ ماشےوں کتنا بنتا ہے ایک تولہ سمجھ میں آیا دیکھو ذرا حساب کر لیں بیس دینار یہ بیس مسکال دینار مسکال ایک وزن ہے بیس دینار ہوئے اور ایک دینار میں کتنے ماشے ساڑھے چار ماشے کتنے ماشے ساڑھے چار ماشے تو یہ بیس کو ساڑھے چار سے ضرب دو بھئے کتنے ماشے بن گئے جی نوے ماشے بن گئے کتنے بن گئے نوے ماشے بن گئے اور ایک تولے میں بارہ ماشے ہوتے ہیں تو اس کو بارہ سے تقسیم کر دو تولے بن جائیں گے بارہ ستے چوراسی دیکھو سات تولے اور باقی کتنے رہ گئے چھ ماشے چھ ماشے کتنا تولہ بنا آدھا تولہ تو ساڑھے سات تولے بن گئے ٹھیک ہے بھئی اور اسی طرح کت کے اندر ہے بھئی چاندی کے اندر بھی بھئی ایک کتنے درہم ہوئے دو سو درہم دو سو درہم ہیں ایک درہم کتنے کا ہے تین ماشے ایک رتی اور خم سے رتی یعنی رتی کا پانچویں حصہ اچھا پہلے تو یہ خم سے رتی کو ہم ذرا ختم کریں بھئی پہلے چلو رتی کر لیں یا پہلے ماشے بنا لیں ٹھہرو تین ماشے ہیں نا تو دو سو کو تین سے ضرب دو چھ سو اچھا بھئی یہ چھ سو ماشے آپ اپنی جب میں رکھیں بھئی چھ سو ماشے ہو گئے باقی تین کتنے کا ہوتا ہے ایک درہم تین ماشے اور ایک رتی اچھا ایک کو دو سو سے ضرب دو کتنے رتیاں ہو گئیں دو سو رتیاں بھئی یہ دو سو رتی آپ اپنی جب میں رکھیں باقی کیا رہا گیا خم سے رتی خم سے رتی رتی کا پانچویں حصہ اس کو دو سو سے ضرب دو تو دیکھو ایک رتی میں ایک دیرار میں کتوں خم سے رتی دو دیناروں میں بھی دوسرے میں بھی خم سے رتی لیا تیسرے سے بھی چوتھے سے بھی پانچے میں سے بھی پانچ دیناروں سے خم سے رتی لیا تو ایک رتی بن گئی پانچ خم سو گئے نا تو کتنا بن گیا ایک رتی بن گئی یا نہیں بن گئی تو لہذا معلوم ہوا پانچ درہم ہو تو ایک رتی ہمیں حاصل ہو رہی ہے تو پانچ سے دو سو کو تقسیم کر دو چالیس مالکہ چالیس رتیاں اور مل جائیں گی پہلے کتنے رتیاں تھیں آپ کے پاس بھئی دو سو دو سو چالیس رتیاں ہو گئی کتنی ماشے کتنے آپ کے پاس چھے سو اچھا اب دو سو چالیس رتیاں سے بھی کیا بنا لو ماشے بنا لو ایک ماشے میں کتنی رتی ہوتی ہے آٹھ رتی تو آٹھ کے ساتھ دو سو چالیس کو تقسیم کرو کتنا ہے آپ آٹھ تیس چوبیس نہیں ہوتا کتنی آگئے تیس آگئے کیا آگئے تیس آگئے بھئی تو تیس ماشے اور مل گئے ہمیں آپ کے پاس کتنے تھے ماشے چھے سو تیس ماشے کل بن گئے دو سو درہم کے کتنے بن گئے چھے سو تیس ماشے اب اس کو ذرا بارہ ماشے کا ایک تولہ ہوتا ہے بارہ سے تقسیم کر دو بھئی جلدی جلدی کرو بھئی چھے سو تیس تقسیم بارہ ساڑھے باون آئے گا ساڑھے باون دیکھ لینا بھئی جلدی جلدی بھئی ساڑھے باون تولے آگیا یا نہیں آگیا دیکھا یہ نساب ہے چھے سو تیس کو تقسیم کرو بارہ سے ساڑھے باون تولے آجائے وَمِنْ خَمْسِمْ وَعِ شِرِينَ فِي لِي کیا جاتا ہے پچیس اونٹوں میں سے پھر ایک اونٹ دینا پڑتا ہے بھئی آپ تفصیل پڑھ چکے ہیں ورنہ اس سے کم ہو پانچ اونٹوں میں آجاتی ہے ذکات لیکن وہاں پھر بکری آتی ہے سمجھ میں آیا بکری آتی ہے لیکن جب پچیس اونٹ ہو تو پھر ان میں کیا دینا پڑتا ہے وہ ایک اونٹ ہی دینا پڑتا ہے بھئی اچھا وَمِنْ قَدْرِ النِّسَابِ قیمتاً اور تفقیق نہیں کی جائے گی نصاب کی مقدار سے قیمتاً بڑھتے بار قیمت کے فی غیر مالِ زکاةی جبکہ وہ کس میں اقرار کرے مالِ زکاة کے علاوہ بھئی میں نے کہا فلاں کا مجھ پر عظیم مال ہے کتابوں میں سے کس میں سے اب کتابیں کیا ہیں مالِ زکاة کے علاوہ ان کا کوئی نصاب الگ سے ہے الگ ان کا نصاب نہیں تو اب یہاں قیمت کا اعتبار کیا جائے گا اس کی ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر جب کتابوں کی قیمت پہنچ جائے گی تو اس میں تصدیق کی جائے گی اس سے کم میں تصدیق مالوں وہ اور وہ بنتا ہے آج کل تقریباً سترہ ہزار روپے ساڑھے باون تولے چاندی کتنے کی ہے سترہ ہزار سے کم کی کتابوں میں میری تصدیق نہیں کی جائے گی ہاں اس سے زیادہ تو جتنا بھی ہو جائے وَمِنْ سَلَاثَةِ نُصُبٍ فِي أَمْوَالِ عِزَامٍ اور تصدیق نہیں کی جائے گی تین نصب سے کم کے اندر اموالِ عِزَام میں بھئے کہا میں نے کہا زیاد کے مجھ پر میں نے یہ نہیں کہا مالِ عظیم ہیں جمع بے سیغلیتے ہیں اموالِ عظیم ہیں بہت سے عظیم مال ہیں میرے اوپر زیاد کے زیاد کے بہت سے نہ کہیں اب جمع کا لفظ لے کر آئے زیاد کے مجھ پر کیا ہیں عظیم مال ہیں عظیم مال جمع لے کر آئے اور جمع کے کم از کم کتنے افراد ہوتے ہیں تین تو ایک مالِ عظیم میں تھا ایک نصاب تو اس میں کتنے ہو جائیں گے کم از کم تین میں تین سے کم میں تصدیق نہیں کی جائے گی وَدَرَاہِمُ سَلَاثَةُن اور دراہِم تین ہے مالانا دراہِم کتنے ہیں تین ہیں کیا مالا دراہِم تین ہیں یعنی اگر ایک شخص نے دراہِم کا اقرار کیا میں نے زیاد کے دراہِم دینے ہیں تو تین سے کم میں تصدیق کیوں نے کی جائے گی تین سے کم میں کیونکہ دراہِم جمع ہے اور جمع کے کم از کم کتنے افراد ہوتے ہیں تین افراد تو تین سے کم میں تصدیق نہیں ہاں زیادہ کرتا ہے تو زیادہ آ جائے گا کیونکہ زیادہ بھی اسی کا افراد میں سے ہیں تو جمع زیادہ کا بھی احتمال رکھتی وَدَرَاہِمُ قَثِيرَةٌ عَشْرَةٌ اور دراہی میں قثیرہ کتنے ہیں عشرہ ہیں دس ہیں ایک آدمی نے کہا بھئی فلان انہالی دراہیم قثیرہ تن فلان کے مجھ پر دراہی میں قثیرہ ہیں تو دس سے کم کے اندر اُس کی تصدیق نہیں کی جائے گی حالا اندہ بھی حنیفت ہے ابو حنیفت ہے کیوں بھئی دس سے کم کیوں میں تصدیق کیوں نہیں کریں گے اس لیے کہ جمع کثرت ہے جمع آیا جمع کثرت ہے دراہیم آیا اور کثرت کا لفظ آیا اور اُس کا کم سے کم جمع کثرت کا اطلاع کتنے پر ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہے جمع قلت ہے جمع کثرت جمع کثرت جو ہے اُس کا اقل کیا ہے دس ہے تو دس سے کم میں تصدیق وَعِنْدَهُوَا صاحبین کے ذی لَا يَسَتَّقُ فِي أَقَلَّ مِنَ النِّسَابِينَ نِسَاب سے کم میں یہاں پر بھی تصدیقہ اسے کے دراہی میں کثیرہ کیا شمار ہوتے ہیں نِسَاب جو ہے وہ کثیر شمار ہوتا ہے کہ اس میں ذکات آ جاتی ہے وَقَذَا دِرْحَمَنْ وَقَذَا دِرْحَمَنْ دِرْحَمُنْ قَذَا دِرْحَمَنْ ایک دِرْحَمْ ہے قَذَا دِرْحَمَنْ کیا ہے میں نے یوں کہا لِذَیْدِنْ عَلَيَّ قَذَا دِرْحَمَنْ زَید کے مجھ پر اتنے دِرْحَمَ ہیں قَذَا کا لفت ہے قَذَا کِنَایہ ہوتا ہے عادت سے قَذَا کیا ہوتا ہے بھئی بعض وقت ایک انسان عادت بیان نہیں کرنا چاہتا تو اس سے کنایا کرتا ہے جیسے کسی کا نام نہیں لینا چاہتا تو فُلَا فُلَا کہتے ہیں فُلَا نے یوں کہا بھئی میں نے آپ کو میں زہد کی بات سنا رہا تھا اچانک زہد کا ایک دوست آ گیا اب میں زہد کا نام نہیں لینا چاہتا تاکہ کہیں اس کو پتا نہ چل تو میں کنایا کرتا ہوں کیا کہتا ہوں صرف فلان نے مجھے یوں کہا فلان کو میں نے یوں کہا تو اب دیکھو بات بھی ہو گئی اور دوسرے کو پتا بھی اسی طرح بعض وقت بات سے بھی کنایا کیا جاتا ہے میں نے اسے ایسے ایسے کہا دیکھا میں نے بات نہیں ذکر کی لیکن اس بات سے کیا کہ کنایا کر دیا ایسے ایسے کہا اسی طرح کبھی عادت سے کنایا کیا جاتا ہے میں نے اسے اتنے اتنے روپے دیئے دیکھا تیسرے کو پتا نہیں چالا بھئی تو یہ کذا کنایا ہوتا ہے عادت سے اب ایک آدمی نے دوسرے سے کہا اس کے بارے میں میں نے مثلا کہا زہد کے میرے اوپر اتنے درہم ہیں یا کذا درہمن کذا درہمن تو کہتے ہیں یہ درہم ہے بھئی کتنا ہے یعنی ایک درہم سے کم میں اس کی تصدیق یہاں پر نہیں ہوگی زیادہ کر لے تو زیادہ کا احتمال ہے وہ درست ہے لیکن ایک درہم سے کم نہیں بھئی کیسے کہتے ہیں دیکھو کذا ہے عادت مبہم اور آگے درہمن ہے اس کی تمیز تو یہی اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے کہ کذا سے کیا مراد ہے دراصل ایک آہ میں نے کیا کہا تھا لزیدن علیہ کذا درہمن کذا ہے عادت اور درہمن ہے اس کی تمیز تو یہی تمیز دراصل اس کی کیا کر رہی ہے تفسیر کر رہی ہے تو ایک درہم ہوگا وَقَذَا قَذَا اور قَذَا قَذَا جو ہیں احادہ آشارہ یہ کتنے ہیں احادہ آشارہ کیسے بھئی دیکھو بھئی میں نے کہا لزیدن علیہ قَذَا قَذَا درہمن زیاد کے مجھ پر اتنے اتنے درہم ہیں قَذَا قَذَا میں دو دفعہ لائے اور درمیان میں حرف آتق کو ذکر کیا نہیں تو دو عادت ہو اور ان میں حرف آتق پینا ہو وہ کون سے ہیں کہتے ہیں اس میں کم سے کم کونسا ہے بھئی دیکھو سلاسہ اربع خمسہ ستہ سبع سمانیہ تیسہ آشارہ یہ تو ایک ایک عادت چال رہا ہے ابھی دو تک ہم پہنچیں نہیں آگے کیا آیا احادہ آشارہ تو کم سے کم جو مقدار ہے کہ دو عادت ذکر ہو اور درمیان میں حرف آتق بھی نہ ہو وہ کیا ہے آہادہ آشارہ ہے تو کذا کذا آہادہ آشارہ درہم ہے یعنی اس سے کم میں تصدیقہ نہیں گیارہ سے زیادہ اقرار کر لے تو ٹھیک ہے بیان کر دے لیکن اس سے کم میں نہیں وَقَذَا وَقَذَا آہَدُ وَعِشْرُونَا اور کذا وَقَذَا کتنے ہیں ایک کیس ہیں کتنے ہیں اس لیے کہ دو عادت کہ ان کے درمیان کذا وَقَذَا میں نے کیا کیا درمیان میں کیا ذکر کیا وَو تو دو ایسے عادت جن کے درمیان کیا ہے حرف آتق کم سے کم وہ کونسا عادت ہے ایک کیس وہاں جا کر وَو آتا ہے اس سے پہلے وَو نہیں آتا تو کم از کم ایک کیس نے تشیر لِأَنَّا قَذَا وَقَذَا کِنَایَتُنَا آنِ اللَّا آدَدَائِنِ اس لیے کہ قَذَا وَقَذَا یہ کِنَایہ ہے دو عادتوں سے وَأَقَلُّ عَدَدَائِنِ اور کم سے کم دو ایسے عادت یذکرانی بغیری وَاو جو ذکر کیا جاتا ہے بغیر وَاو کے وہ کیا ہیں احدہ آشرہ وَأَقَلُّ عَدَدَائِنِ یذکرانی بِلْوَاو اور کم سے کم دو عادت جو ذکر کیا جاتے ہیں وَاو کے ساتھ احدوں وَعِشْرونہ ہے وَلَو سَلَّسَا پر ایدر تین گناہ کیا تین دفعہ کہا عادت کو بِلَا وَاوِن بغیر وَاو کے میں نے یوں کہا لِزَيْدِنْ عَلَيَّ قَزَا 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 دِرْحَمًا تو قَزَا میں نے کتنی دفعہ ذکر کیا تین اور درمیان میں وَاو کو ذکر کیا وَاو نہیں تو کہتے ہیں اب بھی گیارہ درحام ہوں گے کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ عربی کے اندر ایسا کوئی عادت نہیں ہے جس میں تین دفعہ اور دو میں کم سے کم کتنے تھے بغیر وَاو کے احد آشرا یہ معنی ہے وَلَوْ صَلَّصَ بِلَا وَاوِن اور اگر تین مرتبہ کیا بغیر وَاو کے تو یہ گیارہ ہے لِنَّهُ لَا نَذِيرَ لِسَلَا سَتٍ بِلَا وَاوِن اس لئے کہ عربی میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ تین عادت ہوں بغیر وَاو کے فَلْاقْرَو مِنْهُ اسْنَانِن تو تین کے سب سے زیادہ قریب دو ہے بِلَا وَاوِن بغیر وَاو کے یعنی احد آشرا وہ کیا ہے احد آشرا وَمَعَوَا وَاوِن اگر تین دفعہ کیا مَعَوَا وَاو کے یوں کہا میں نے لِسَيْدٍ عَلَيَّ قَذَابَ قَذَابَ قَذَابِرْحَمَن تو اب وَاو والے تو آ جاتے ہیں وہ کم سے کم کتنے ہیں ایک سو اکیس دیکھو احد وَعِشُرُونَ اثنان وَعِشُرُونَ ثلاثتوں وَا اربعاتوں وَا کتنے عدد چل رہے ہیں ابھی تک دو ہمیں کتنے چاہیے تین وہ مِعَا کے بعد آئیں گے مِعَتُن مِعَتُن وَاحد وَعِشُرُونَ وہاں جا کر اکٹھے آئے اس سے پہلے کم سے کم یہی ہے تو فَمِعَتُن وَاحد وَعِشُرُونَ تو وہ ایک سو اکیس ہے وَإِن رَبَّا اور اگر چار دفعہ یوں کہا زیدہ الفون تو کتنا بڑھا دیا جائے گا ایک حضا اگر یوں کہا اَزَا وَقَزَا 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 دِرْحَمَن تو چار عدد ذکر کیے جن میں وَو آ رہا ہے اور سب سے چھوٹا عدد جس میں چار عدد آ جائیں اور سب سے چھوٹی میں اقدار جس میں چار وَو آئیں اور درمیان میں وَو ہو وہ کس کیا ہے اَلْفٌ وَمِئَةٌ وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ ہے بھئی تو ایک ہزار ایک سو اکیس ہو جائے گا یعنی اِن رَبَّا لَقَزَا قَزَا معَلْوَا وِي چار دفعہ قَزَا قَلَقْ قَحَا وہ کے ساتھ فَيَقُونُ اَلْفٌ وَمِئَةٌ وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ تو یہ کتنا ہو جائے گا ایک ہزار ایک سو اکیس وَعَلَيَّ وَقِبَلِ اِقْرَارٌ بِدَيْنٍ ایک آدمی میں نے یوں کہا لِزَیْدٍ عَلَيَّ دِرْهَمٌ یا میں نے کہا لِزَیْدٍ قِبَلِ دِرْهَمٌ زید کا مجھ پر یا زید کا میری طرف ایک درہم ہے تو کہتے ہیں یہ اقرار بِدَيْن ہے یہ کس چیز کا اقرار ہے دین کا اقرار ہے کیونکہ سمجھ میں آیا ہے وَصُدِّقَئِنْ وَقَلَبِهِ هُوَ وَذِعَاتٌ لیکن میں نے یوں کہا عَلَيَّ دِرْهَمٌ لِزَیْدٍ وَهُوَ وَذِعَاتٌ وَهُوَ اب بھئی عربی زبان کی قائد ذکر ہو رہے ہیں عربی میں ہے یہ وَهُوَ وَذِعَاتٌ ساتھ ہی میں نے کہہ دیا کہ وہ کس چیز کا ہے درہم بطور امانت کے ہے تو بھئی عَلَا تو چاہتا تھا کہ یہ بطور دین کے ہو لیکن آگے وَذِعَاتٌ اس کے ذریعے اس نے بتلا دیا کہ یہ بطور دین کے نہیں ہے بلکہ بطور امانت کے ہے لہٰذا اور تو یہ بیان تغییر ہے یہ کیا ہے بیان تغییر ہے عَلَا چاہتا تھا کہ بطور دین کے آئیں اور وَذِعَات چاہتا ہے کہ بطور وَذِعَات کے آئیں تو اس نے دین سے بدل دیا کلام کو کس کی طرف بھئی دیکھو عَلَا چاہتا تھا کہ اس پر لزوم ہو کتا ایک درہم کا اور وَذِعَات نے کیا بتلایا کہ اس پر صرف حفاظت ہے بطور حفاظت کے اس پر ہے بھئی تو اس نے الزام سے پھیر دیا کلام کو کس کی طرف حفاظت کی طرف تو دیکھو بدل دیا تو یہ بیان تغییر ہے اور بیان تغییر کے بارے میں آپ اصول فقہ کی کتابیں میں پڑھ چکے ہیں کہ متصل ہو تو درست لیکن منفصل ہو تو درست لہذا اگر اس نے اقرار کے ساتھ ہی وَذِعَات ملا کر کہہ دیا درمیان میں رکا نہیں تو تصدیق کی جائے گی اور اگر جدا کر کے کہا تو تصدیق یہ معنی ہے وَصُدِّقَ اِنْ وَصَلَ بِهِ اور تصدیق کی جائے گی اگر اس نے ساتھ اس کے ملا دیا ہوا وَذِعَات وَإِنْ فَصَلَ لَا اور اگر جدا کر دیا تو پھر تصدیق نہیں کی جائے گی لِأَنَّ ظَاہِرَهُ الْإِقْرَارُ بِدْدَيْنِ اس لیے کہ ظاہر کیا ہے کہ وہ اقرار کس کا کر رہا ہے دین کا علاقہ کلمہ لائیا نا تو دین کا اقرار کر رہا ہے فَقَوْلُهُ هُوَ وَذِعَات يَقُونُ بَيَانَ تَغْيِيرِ وَهُوَ وَذِعَات ان کہنا یہ بیانِ تغییر ہے اور بیانِ تغییر میں نے بتلایا مفصولاً تو صحیح ہے مفصولاً صحیح اچھا بِتَعْوِیلِ بھئی کیسے یہاں تو اس نے علاقہ کلمہ استعمال کیا ہے اور علاقہ اس سے آیا کرتا ہے لزوم کے لئے آتا ہے تو یہ وضیعت کی طرف کیسے بدل گیا کہتے ہیں بِتَعْوِیلِ اَنَّا عَلَيْهِ حِفْضَ الْوَذِعَات بَعِی تَعْوِیلِ کے اُس پر وضیعت کی حفاظت لازم ہے بھئی علاقہ کس لئے آتا ہے لزوم کے لئے تو یہاں بھی ہم لزوم علمانہ کر دیتے ہیں بَعِی اعتبار کے اُس پر کیا لازم ہے وضیعت کی حفاظت تو دیکھو یہاں بھی علاقہ لزوم ہی کے لئے آیا لیکن وہاں تھا لزوم کونسا زمان والا اور یہاں لزوم کونسا ہے حفاظت والا بَعِی تَعْوِیلِ اور بیانِ تغییر جو ہے محصولاً تو صحیح ہوتا ہے محصولاً صحیح نہیں ہوتا کل استثنائی و تخصیص جیسے کہ استثناء اور تخصیص ملا کر کہیں تو یہ صحیح جدا کے کہیں تو صحیح کیونکہ یہ بھی بیانِ تغییر کی قسموں میں سے ہے جیسے دیکھو محصول بھئی استثناء ہے میں کہتا ہوں لزیدن علیہ الف درہمین اللہ سلا سمیعتین زید کے مجھ پر ایک ہزار درہم ہیں مگر تین سو کم تو کتنے آئے میرے اوپر سات سو تو یہ ملا کر اگر میں نے کہا اللہ سلا سمیعتین پھر تو ٹھیک لیکن اگر میں نے لزیدن علیہ الفن کہا پھر تھوڑی دیر بعد جا کر میں نے کیا کہا اللہ تو جدا کر کے کہا تو اب میرے اوپر ہزار واجب تھے اب میں گوئے ان تین سو ان میں سے رجوع کرنا چاہتا ہوں اور اقرار کے اندر رجوع نہیں ہو سکتا سمجھ میں آئے تو جدا نہیں ہو سکتا وَعِنْدِ اَوْمَائِ اَوْفِ بَيْتِ اَوْقِسِ اَوْسُنْدُوْقِ اَمَانَةٌ میں نے کہا بھئی اِنْدِ اِنْدِ دِرْحَمُن لِزَيْدِن میرے پاس ایک درحم ہے کس کیا زید کا یا میں نے کہا مَائِ دِرْحَمُن لِزَيْدِن میرے ساتھ ایک درحم ہے میرے پاس ایک میں نے کہا اَوْفِ بَيْتِ فِي بَيْتِ دِرْحَمُن لِزَيْدِن یا میں نے کہا فِي کیسی کس بٹوے کو کہتے ہیں میرے بٹوے میں ایک درحم ہے کس کے لئے زید کے لئے یا میں نے کہا اَوْفِ سُنْدُوْقِ میرے سندوق میں کیا ہے ایک درحم ہے کس کے لئے زید کے لئے کہتے ہیں امانتن تو یہ سارے الفاظ کس پر محمول ہوں گے امانت پر یہ امانت کے الفاظ ہیں امانت کے تعلیے استعمال ہوتے ہیں وَقَوْلُهُ لِمُتْبِعِ الْأَلْفِ اِبْتَزِنْهَا اَوْ اِنْتَقِدْهَا اَوْ اَجِّلْنِ بِهَا اَوْ قَزَيْتُكَهَا اَوْ اَبْرَتَنِ مِنْهَا اَوْ تَصَدَّقْتَ بِهَا اَوْ اَحَبْتَحَالِ اَوْ اَحَلْتُكَ بِهَا اَقْرَارُ بھئی وَقَوْلُهُ قَوْلُهُ سے لے کر آخر تک جہاں تک میں نے پڑھا یہ آخر میں کیا ہے اقرار خبر ہے باقی سارا مبتدہ ہے باقی سارا کیا ہے اچھا مدعی سے ایک آدمی نے میرے اوپر دعویٰ کیا کہ آپ نے میرے ایک ہزار درہم دینے ہیں میں نے کہا اتزین ہاں کیا کہا میں نے کہا ان کا وزن کر لو ایک صورت یہ اتزین ہاں میں ضمیر کے ساتھ کہتا ہوں اور ضمیر کس کو راجے ان ہزار درہموں کو راجے کر رہا ہوں تو میں نے کہا ان درہموں کا وزن کر لو سمجھ میں ہے اور ایک ہے ہاں ضمیر کے بغیر میں کہتا ہوں اتزین وزن کر لے تو دونوں صورتوں میں الگ مسئلہ اگر ضمیر تھا ذکر کی تو گویا میں نے اقرار کر دیا اس نے کیا کہا تھا آپ نے میرے کتنے دینے ہیں ایک ہزار درہم میں نے دس آدمیوں کے سامنے کہہ دیا اتضین ہاں ان درہموں کو کیا کر لو بس مولانا میں نے اتضین کے ساتھ ہا ضمیر ذکر کر دی اور ہا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے انہی دراہیم کو تو میں نے اقرار کر دیا کہ واقعی میں نے کیا دینے ہے تمہارے ایک ہزار اب مولانا یہ قاضی کے پاس جائے گا اور ان میسیج ان کے سامنے میں نے اقرار کیا تھا دو گواہوں کو لے جائے گا اور مجھ پر کیا ثابت ہو جائیں گے ایک ہزار درہم صورت سمجھ میں آئی لیکن اگر میں نے ضمیر ذکر نہ کی میں نے کہا اتضین وزن کر لے اب یہ اقرار نہیں ہے مولانا کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اور احتمال بھی آگئے اتضین وزن کر لے کس چیز کا وزن کر لے اتضین وزن کر لے اپنی بات کو اپنی بات کو تول لے بھئی تو درست کلام نہیں کر رہا پہلے تولو پھر بولو بھئی پہلے تولو تم اپنے کلام کو تولو تم درست کلام نہیں کر رہے میرے اوپر تمہارے کوئی ہزار نہیں ہیں تو دیکھو سمجھ میں آیا لہارا اس صورت میں یہ قرار نہیں بھئی اب تو دیکھئے بھئی وَقَوْلُهُ لِمُتَّعِ الْأَلْكِ بھئی اور کسی شخص کا مدعی الفہزار کی دعوے کرنے والے شخص یہ کہنا اتضین ہا تو ان درہموں کا کیا کر لے وزن کر لے تو یہ کیا ہے آخر میں کیا تھا اقرار یہ اقرار ہے او انتقد ہا یہ یوں کہا انتقد ہا انتقد ہا تو ان کو پرکھ لے کیا کر لے پرکھ لے یہ بھی کیا ہے اقرار کیونکہ ضمیر لوٹ آئی بھئی ان کو پرکھ لے ان درہموں کو لیکن اگر صرف یہ کہا انتقد تو پرکھ لے ہاں والا یہ اقرار نہیں کیونکہ اس میں احتمال یہ ہے گویا وہ یوں کہہ رہا ہے بھئی تو صحیح کلام نہیں تو تھوٹا کلام کر رہا ہے انتقد اپنے کلام کو کیا کر رہا پرکھ لے جی لیکن اگر ہاں ضمیر ساتھ لوٹ آئی تو پھر یہی قرار ان یہ قرار ہے وَأَجِّلْنِ بِحَا ان کی تو مجھے محلت دے دے ان درہم کے ساتھ مجھے تو ہاں ضمیر لوٹ آئی تو اس کا مطلب ہے اس نے قرار کر لے کہ درہم ہیں اب صرف کیا طلب کر رہا ہے محلت طلب کر رہا ہے اگر ضمیر نہیں لوٹ آئی اجل نہیں تو مجھے کیا کر محلت دے تو یہ والا امکان ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے تو مجھے محلت دے تاکہ میں تجھے جواب دے سکوں او قضیتو کہا یا یوں کہا مالانا اس نے ہزار کا دعویٰ کیا اس نے کیا کہا قضیتو کہا وہ تو میں نے تجھے ادا کر دیئے تو یہ اس نے اقرار کر دیئے معلوم ہو اس نے اس کے ہزار درہم دینے تو ہاں ضمیر لوٹ آئی اگر ہاں ضمیر نہیں لوٹ آتا کیا کہتا ہے قضیتو کا تو کیا مانا قضیتو کا مانا ہوتا ہے خیصلہ کرنا میں نے تو تیرے بارے میں خیصلہ کر دیا کہ تو بڑا جھوٹا آدمی ہے تو یہ مانا ہوا او ابرہ اتنی منہ یہ یوں کہا اس نے کہا تو نے میرے ہزار دینا ہے اس نے کیا کہا تو نے تو مجھے اس سے بری کر دیا تھا تو نے تو مجھے وہ درہم معاف کر دیئے تھے تو یہ اقرار ہے اگر ہاں ضمیر نہیں لوٹ آئی بلکہ یوں کہا ابرہ اتنی کہ تُو نے مجھے معاف کیا تھا تو مانا یہ ہوگا تُو نے تو مجھے اس بات سے بری کیا تھا کہ تُو مجھ پر کبھی کوئی دعویٰ کرے گا تو پھر آج کیوں تُو میرے اوپر غرابہ کر رہا ہے اور تصدق طبیحہ علیہ یا یوں کہا تُو نے تو وہ مجھ پر صدقہ کیے تھے ایک نے کہا تُو نے میرے ہزار درہم دینے ہیں دوسرا کہہ کہتا ہے تُو نے تو وہ درہم مجھ پر صدقہ کیے تھے تو یہ بھی اقرار ہے کیونکہ ہاں زمین لٹا رہا ہے اگر ہاں زمین نہ لٹا یوں کہا تصدق طالیہ تُو نے تو تُو مانا یہ ہوگا کہ تُو نے تو مجھ پر ہمیشہ صدقہ کیا ہے مجھے ویسے مال دیتا رہا ہے تو آج میرے اوپر یہ جھوٹا تعویٰ کیوں کر رہا ہے اور وہاں تحالیت تُو نے وہ مجھے درہم وہاں حبا کیے تھے تو یہ بھی اقرار ہے لیکن اگر ہاں زمین نہیں لٹا یوں کہا وہاں بھتا لی وہاں تا وہاں تیا وہاں تنی تو مانا یہ ہوگا کہ تُو نے تو مجھے بہت مرتبہ مجھے ہیبا کیا ہے بہت مرتبہ ہیبا کیا ہے تو آج تُو کیوں میرے اوپر جھوٹا تعویٰ کر رہا ہے اور احض تُو قبیہ علا زیدین یا میں نے تیرا اُت درہموں پر حوالہ کروا دیا تھا کس پر زید پر میں نے آپ کا دین دینا تھا ایک ہزار میں نے کیا کیا زید بھی بیٹھا تھا آپ بھی بیٹھے تھے میں نے کہا بھئی میری جگہ میرے دین کون ادا کرے گا زید ادا کرے گا زید نے کہا مجھے قبول ہے آپ نے بھی کیا کر لیا قبول کر لیا مالانا بس دین میرے پر ختم کس پر چلا گیا دیکھو نقل دین ہوا ایک ذمہ سے دوسرے ذمہ کی طرف یہ کیا کہلاتا ہے حوالہ تو یوں کہا ایک نے کہا اب یہ صورت جو مطن میں آرہی ہے احل تو کبھی حالہ ذہنی ایک نے دوسرے پر دعویٰ کیا تم نے میرے کتنے درہم دینے ہیں ایک ہزار درہم دینے ہیں دوسرا کیا کہتا ہے میں نے تو وہ حوالہ کروا دیا تھا تمہارے درہموں کا کس پر زید پر تو کہتے ہیں یہ بھی اقرار ہے کیونکہ ہاتھ امیر اس نے درہموں کو لٹا دی اگر ہاتھ امیر نہ لٹا تھا یوں کہتا میں نے تو تیرا زید پر کیا کیا تھا حوالہ کروایا تو اب اس میں یہ اقرار نہیں کیونکہ اس میں اور بھی احتمال آگئے کیونکہ ہو سکتا ہے اس سلام کا یہ معنی ہو کہ بھئی میں نے تو تمہارے کیا کیا تھا میں نے تو زید پر تمہارے لئے ایک مال کا حوالہ کروایا تھا تو تو نے اس کا کیا کیا بھئی تو نے اس کا کیا کیا وصول کیے یا وصول نہیں کیا بھئی یہ اقرار نہیں کر رہا بھئی تو یہ ساری چیزیں اقرار ان اقرار ہیں وَبِلَا ذَمِيرِ اللَّا اور بغیر ذمیر کے اقرار نہیں دیکھیں اب یہی باتیں شرعہ میں ذکر کریں گے لِأَنَّهُ إِن لَمْ يَذْكُرَ الزَّمِيرًا اس لیے کہ جب اس نے ذمیر کو ذکر نہیں کیا يَحْتَمِلُ تَحْتِمَالِ یہ ہے کہیں یورادہ کہ مراد اس کی یہ ہو زِنْ کَلَامَكَات اِتْتَ زِنْ کا کیا معنی تھا زِنْ کَلَامَكَ بِمِيزَانِ الْعَقْلِ تو اپنے کلام کو عقل کی طرازوں سے پرکھ لے یعنی اپنے کلام کو توڑ لے اور انتقید کا معنی کیا تھا اَوِنْ تَقِدْ کَلَامَكَات تو اپنے کلام کو پرکھ لے وَلَا تَقُلْ قَوْلًا زَيْفًا اور کھوٹا کلام نہ کروئے زیف کا معنی کھوٹا جھوٹا کلام نہ کر وَأَجِلْنِ اور اَجِلْنِ يُرَادُ بِهِ اَمْحِلْنِ اس کے دے ارادہ کیا گیا ہوگا کس کا امکان جی اَمْحِلْنِ کہ تم مجھے محلت دے دے جواب کے اندر اور قَضَئِ تُقَا کا کیا معنی ہوگا وَقَضَئِ تُو يُرَادُ بِهِ حَاکَمْتُ کہ میں نے تیرے بارے میں فیصلہ کر دیا بِأَنَّا کا قاضب ان کے تو جھوٹا ہے وَأَبْرَاتَنِ اور عَبْرَاتَنِ کا کیا معنی تھا بغیر ضمیر کے اس کا معنی یہ ہے تُو نے مجھے بری کر دیا تھا اس بات سے کہ اللہ تَدَّعِ عَلَيَّ کہ تم مجھ پر کوئی دعویٰ نہیں کرے گا پھر آج کیوں جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے اور تصدقتا کا معنی تصدقتا علیہ کثیراً تُو نے تو مجھ پر بہت زیادہ صدقہ کیا ہے اکثر اوقات مجھ پر صدقہ کرتا رہتا ہے تو تجھے کیا ہوا کہ تم مجھ پر بغیر حق کے آج دعویٰ کر رہا ہے اور وحبہ میں بھی اسی طرح ہے وحبتانی کثیراً اور تُو نے مجھے بہت زیادہ حبہ کیا ہے تصدقتا جیسے کس کے اندر تھا تصدقتا کے اندر تھا کہ تُو نے تو مجھ بہت زیادہ حبہ کیا ہے تو تجھے کیا ہوا کہ آج تُو مجھ پر بغیر حق کے دعویٰ کر رہا ہے وَأَحَلْتُ لَقَ مَالًا عَلَىٰ زَائِدٍ اور احلتُ تو کیا مانا کیا کریں گے کہ میں نے تو تیرہ حوالہ کروایا تھا مال پر عَلَىٰ زَائِدٍ کس پر مال کا میں نے تیرے لئے حوالہ کروایا تھا زَائد پر فَمَا سَنَعْتَ بِهِ تو نے اس کا کیا کیا وہ مال وصول کیا یا وصولہ تو یہ اقرار نہیں ہے یہ ساری صورتیں وَأَحَلْتَ بِدَيْنِ مُعَجَّلِن صُدِّقَ الْمُقَرْلَهُ بَئِ وَأَحَلْتَ بِدَيْنِ صورتیں مسئلہ یہ بھئی میں نے آپ کے لئے اقرار کیا کہ میں نے آپ کے ایک ہزار درہم دینے ہیں چھے مہینے کے بعد تو دو چیزیں میں ذکر کر رہا ہوں بھئی ہاں اقرار دو چیزیں میں ذکر کر رہا ہوں اپنے کلام کے اندر ایک کیا ذکر کیا مال اور دوسرا اپنے لئے کیا حق مانگا کہ محلت بھی ہے مجھے کتنی محلت ہے چھے مہینے تو مال کے اندر تو میری تصدیق کی جائے گی لیکن اگر مقر لہو انکار کر دیتا ہے تو پھر مدد کے اندر میری تصدیق نہیں کی میں نے تو کہا چھے مہینے بعد دینے ہیں مقر لہو نے فوراں کہا نہیں نہیں چھے مہینے بعد نہیں دینے بلکہ ابھی دینے ہیں تو اب مقر لہو کی کیا کی جائے گی تصدیق کی جائے گی اور مال مجھ پر کی ادائیگی فوری مجھ پر واجب ہو جائے گی یہ معنی ہے وَإِنَا قَرَّ بِدَيْنِ مُعَجْلِن اور اگر کیا کیا اگر اقرار کیا ایسے دین کا مؤجل جو اجل والا ہے سُدِّقَ الْمُقَرُّ لَهُ تو دستیق کی جائے گی مُقَرْ لَهُ کی کاب دستیق کی جائے گی اِنْ قَالَهُ وَحَالُن اگر اس نے کیا کہا کہ وہ مؤجل نہیں ہے دین بلکہ فی الحال ہے فوری ہے وَحُلِّفَ اور کیا اس سے کیا لی جائے گی قسم کیونکہ میں دعویٰ کر رہا ہوں جل کا اور وہ انکار کر رہا ہے اور منکر پر کیا آتی ہے قسم وَحُلِّفَ وَحُلِّفَ مُقَرُّ لَهُ اور قسم لی جائے گی مُقَرْ لَهُ سے قسم دی جائے گی مُقَرْ لَهُ کو عَلَا اَنَهُ لَيْسَ مُعَجْلًا کہ وہ دین مُعَجْل نہیں ہے فَحَجْبُ لَهُ دَيْنُ حَالًا پس جب وہ قسم کھالے گا تو کونسا دین واجب ہو جائے گا فوری ادائی گی حالی دین وَمِئَتُ وَدِرْهَمٌ كُلُّهَا دَرَاہِمُ وَفِی مِئَتُ وَصَوْمُ وَمِئَتُ وَصَوْبَانِتُ فَصَّرُ الْمِئَتُ وَمِئَتُ وَسَلَاستُ وَصْوَابٍ كُلُّهَا سِيَابٌ اب یہ کچھ مسئلے ہیں بیانِ عاطف کے ذکر کریں گے بیانِ عاطف آپ پڑھ چکے ہیں اصول کی کتابوں کے اندر بیانِ عاطف کے بارے میں بیانِ عاطف کس کو کہتے تھے جس میں ماتوف بیان کرتا تھا ماتوف انعالیہ کا سمجھ میں آیا تو یہاں پر جب عادت کے ساتھ عاطف کیا جائے دو صورتیں بنتی ہیں مالانا کہ ماتوف میں بھی عادت بیان ہوگا یا ماتوف میں عادت بیان نہیں ہوگا دیکھو میں کہتا ہوں مِ اَفْلِقُ لَانِنْ عَلَيَّ مِ اَتُونْ وَدِرْحَمُنْ بَي مِ اَا کے بعد میں وَوْ لَایا اور وَوْ کے بعد پھر کوئی عادت ذکر کیا عادت ذکر دیکھو ماتوف میں عادت ذکر وَوْ سے جو پہلے ہے وہ ماتوف انعالیہ کہلاتا ہے وَوْ کے جو بار ہے وہ ماتوف تو یہاں وَوْ کے بعد یعنی ماتوف کے اندر کوئی عادت ذکر دوسری صورت یہ ہے کہ کبھی ماتوف کے اندر بھی عادت ذکر ہوتا ہے مثلا میں کہتا ہوں لِفُلَانِنْ عَلَيَّ مِ اَتُونْ وَسَلَاسَتُ اَسْوَابٍ تو وہ سے پہلے کیا عادت آیا مِ اَا اور ماتوف یعنی وہ کے بعد اس میں بھی کیا عادت سَلَاسَ آیا کیا آیا سَلَاسَ تو یہ عادت کبھی ماتوف صرف ماتوف انعالے میں ہوتا ہے اور کبھی ماتوف اور ماتوف انعالے دونوں میں آتا ہے تو یاد رکھو اگر عادت دونوں جگہ ہو ماتوف میں بھی عادت ہے اور ماتوف انعالے میں بھی عادت ہے یا یوں کو اگر ماتوف میں عادت آ جائے ماتوف انعالے میں تو ہے ہی عادت کس میں عادت آ جائے اگر ماتوف میں عادت آ جائے اور پھر آگے کیا آیا کرتی ہے تمیز آیا کرتی ہے مثلا میں نے کیا کہا لِفُلَانِنْ عَلَيَّا مِئَةٌ وَسَلَا سَلَا سَتُوا اَصْوَابٍ مَئَةٌ کے ماتوف میں یہاں کیا آ رہا ہے ماتوف کون ہے سلاست و اصف تو ماتوف میں کیا رہا ہے عادت اور عادت کے بعد آگے کیا رہی ہے تمیز آ رہی ہے کیا رہی ہے تمیز آ رہی ہے تو یاد رکھو یہ جو تمیز ہوتی ہے جب معطوف میں بھی عادت ہو تو پھر یہ تمیز بیان بنتی ہے دونوں کے لئے کس کے لئے یعنی دونوں سے یہی چیز مراد ہوتی ہے معروہ میاں سے بھی یہی مراد ہے یعنی اصواب اور سلاسہ سے بھی کیا مراد ہیں اصواب مراد ذاقتہ سمجھ میں آیا کہ اگر معطوف کے اندر بھی عادت ذکر ہو تو آگے آنے والی تمیز دونوں کے لئے کیا بن جاتی ہے بیان تو معلوم ہوا میاں سے بھی مراد اصواب ہیں اور سلاسہ سے بھی کیا مراد ہیں اصواب تو اکل اس شخص پر کتنے کپڑے واجب ہو جائیں گے اقرار کرنے والے پر ایک سو تین کپڑے میاں تو سلاسہ تو اصواب یہ یوں کہتا ہے مولانا اس شخص کہتا ہے لِفُلَانِنْ عَلَيَّ مِئَةٌ وَثَلَا سَتُ دَرَاہِمَا تو دیکھو مولانا ماتوف میں کیا ذکر ہو رہا ہے عدد تو اس صورت میں تمیز ماتوف اور ماتوف علیہ دونوں کے لئے کیا بنتی ہے بیان معلوم ہوا آگے تمیز دراہم جو آ رہی ہے وہ سلاسہ کے لئے بھی بیان ہے اور میاں کے لئے بھی معلوم میاں سے بھی وہی مراد ہے سلاسہ سے بھی تو اس شخص پر کتنے دراہم واجب ہو جائیں گے ایک سو تین ایک سو تین واجب ہو جائیں گے لیکن اگر ماتوف میں عدد ذکر نہ ہو لیکن اگر ماتوف میں عدد ذکر نہ ہو مثلا ایک شخص کہتا ہے لِفُلَانِنْ عَلَيَّ مِعَةٌ وَصَوْبٌ کیا کہا مِعَةٌ وَصَوْبٌ ماتوف ان علیہ ہیں مِعَةٌ اور ماتوف کیا ہے صَوْبٌ اس کے ساتھ کوئی عدد آیا کوئی عدد نہیں آیا تو اس صورت میں مسئلہ مختلف ہے بھئے اس صورت میں طرفین فرماتے ہیں بھئے امام ابو حنیفہ رحم اللہ اور امام محمد رحم اللہ بھئے یہ فرماتے ہیں بھئے کہ اگر ماتوف جو ہے مکیلات اور موضونات میں سے ہو کس میں سے ہو مکیلات اور موضونات میں سے ہو تو یہ ماتوف ان علیہ کا بیان بنے گا ورنہ بیان نہیں بنے گا کیا ضابطہ ہوا کہ اگر ماتوف میں عدد ذکار نہ کیا جائے تو اس صورت میں اگر ماتوف مکیلات اور موضونات میں سے ہو تو یہ اس ماقبل ماتوف ان علیہ کا بیان بنے گا ورنہ اس کا بیان نہیں بنے گا دیکھو یہاں تین صورتیں بنتی ہیں میں کہتا ہوں لِفُلَانِنْ عَلَيَّ مِعَةٌ وَصَوْبٌ یہ صوب مکیلات میں سے ہے موضونات میں سے ہے یہ غیر مکیلی غیر موضونی ہے یہ موضونات میں سے بھی نہیں وزن کر کے نہیں بیجا جاتا مکیلات مات کر کسی برطن میں بھی نہیں بیجا جاتا تو یہ کپڑا ہے یہ غیر مکیلی غیر موضونی چیز ہے اور کبھی ماتوف مکیل یا موضون ہوگا مثلا میں کہتا ہوں لِفُلَانِ عَلَيَّ مِعَةٌ وَدِرْحَمُن ماتوف انعلیٰ تو ہے مِعَةٌ لیکن ماتوف کیا ہے دِرْحَمُن اور دِرْحَمُن کس میں سے ہے موضون وزن کی والی چیز میں وزن والی چیزوں میں سے ہے اور یا کبھی میں یوں کہتا ہوں لِفُلَانِ عَلَيَّ مِعَةٌ وَقَفِزُ حِنْتَتِن تو ماتوف کیا ماتوف انعالیٰ کیا ہے یہاں پر بھائی میاں اور معتوف کیا ہے قفیزو فین تاتین یہ مکیلات میں سے ہے یا موضونات میں سے بھئی یہ مکیلات میں سے بھئی معتوف میں جب عدد ذکر نہ ہو کس میں معتوف میں جب عدد ذکر نہ ہو پھر اس میں دیکھ لو کہ وہ معتوف مکیلات میں سے ہے موضونات میں سے ہے یا غیر مکیلی غیر موضونی تو اگر وہ مکیلات یا موضونات میں سے ہو تو یہ معتوف بیان بن جائے گا کس میں سے ہو اگر مکیلات یا موضونات میں سے ہو تو یہ بیان بن جائے گا کس کا مثلا میں نے کہا درہم کس میں سے ہے موضونات میں سے اور جب یہ موضونات میں سے ہو یا مکیلات میں سے ہو تو یہ بیان بن جاتا ہے کس کا ماتوف اُن آلے کا ماتوف اُن آلے کیا ہے میاں معلوم ہوا میاں سے بھی کیا مراد ہے درہم ہی مراد ہے تو کتنے درہم مووے اس پر ایک سو ایک بھئی یہ یوں کہتا ہے لِفُلَانِنْ عَلَيَّ مِئَةٌ وَقَفِيِضُ حِنْتَ سِن بھئی تو ماتوف اُن آلے کیا ہے میاں ماتوف کیا ہے قَفِيضِ حِنْتَ اور قَفِيضِ حِنْتَ کس میں سے مکیلات میں سے ہے یا غیر مکیلی غیر موضونی ہے مکیلات میں سے اور جب ماتوف مکیلات میں سے ہو تو یہ بیان بنتا ہے کس کا ماتوفن آلی کا تو معلوم ہوا ماں قبل میں میعہ سے بھی کیا مراد ہے قفیز حنتہ ہی مراد ہیں تو کل کتنے قفیز اس پر واجب ہو گئے ایک سو ایک لیکن اگر ماتوف غیر مکیلی غیر موضونی ہے مثلا کہتا ہے لفلان این آلی یا میعہ تو و صوب تو اب ماتوف بیان نہیں بنے گا کس کا ماتوفن اب اس نے کہا جب معلوم ہوا ایک کپڑا اس پر واجب ہے اور باقی میعہ سے کیا مراد ہے میعہ سے کپڑا تو مراد ہونی سکتا کیوں کیونکہ کپڑا مکیلات اور موضونات میں سے نہیں پھر کیا مراد لیں کہتے ہیں اسی آدمی کو پکڑا جائے گا اسی سے پوچھا جائے گا یہ سو سے کیا مراد ہے قاضی اس سے پوچھ لے گا بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی قاضی اس سے پوچھے مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آیا تو خلاصہ بحث یہ ہوا بھئی کہ اگر ماتوف اور ماتوف انہالی دونوں جگہ عادت آ رہا ہے تو آگے آنے والی تمیز دونوں کے لئے کیا بن جائے گی بیان بن جائے گی چاہے وہ تمیز مکیلات میں سے ہو موضونات میں سے ہو یا غیر مکیلی اور غیر موضونی ہو لیکن اگر ماتوف کے اندر حدد نہیں تو اس صورت میں پھر اگر ماتوف مکیلات اور موضونات میں سے ہے تو یہ ماتوف انہالی کا بیان بنے گا اور اگر یہ مکیلات اور موضونات میں سے نہیں تو یہ ماتوف انہالی کا بیان بھی نہیں بنے گا صورت سمجھ میں آگئی جبکہ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مکیلات یا موضونات جبکہ عادت دوبارہ ذکر نہ ہو کیا ذکر فرماتے ہیں جب عادت ماتوف کے اندر ذکر تو آگے آنے والی چیز چاہے مکیلات میں سے ہو چاہے موضونات میں سے ہو چاہے غیر مکیلی غیر موضونی ہو کسی بھی صورت میں ماتوف ماتوف انہالی کے لئے بیان نہیں بنے گا ایک آدمی نے کہا لِفْلَانِ عَلَيَا مِعَةٌ وَا دِرْحَمُن تو یہ درْحَم تو ایک اس پر واجب ہوا لیکن یہ درْحَم مِعَة کے لئے بیان نہیں بنے گا اسی سے پوچھا جائے گا مِعَة سے کیا مراد ہے اگر کس نے کہا لِفْلَانِ عَلَيَا مِعَةٌ وَا قَفِيظُ وَحِنْتَتِن وہ فرماتے ہیں ایک قفیظ ہے ہنتہ تو واجب ہوا لیکن مِعَة کے لئے یہ بیان نہیں بنا اسی سے پوچھا جائے گا کہ اس مِعَة سے کیا مراد ہے یا کوئی کہتا ہے لِفْلَانِ عَلَيَا مِعَةٌ وَا سَوْبُن تو اس صورت میں بھی وہ فرماتے ہیں مِعَة کی کیا کی جائے گی اسی سے ایک قفیظہ تو اس پر واجب ہو گیا باقی مِعَة کی تفسیر اسی سے پوچھی جائے گی تو ان کے نزدیک مَعطوف مَعطوف عَلَيَا کا بیان بیان نہیں بنتا چاہے مکیلات میں سے ہو چاہے موضونات میں سے ہو یا غیر مکیلی غیر موضونات لیکن ہمارے نزدیک مکیلات و موضونات میں سے ہو اگر مَعطوف تو وہ ماقبل کے لئے بیان بنتا ہے ورنہ بیان نہیں بنتا چنانچہ یہی مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں دیکھئے بھئی وَمِعَةٌ وَدِرْحَمُن یہ کونسی صورت ہے مِعَةٌ وَدِرْحَمُن مَعطوف میں عدد نہیں اور مَعطوف کس میں سے ہے موضونات میں سے تو یہ کیا بنے گا ماقبل کے لئے معلوم ہوا مِعَة سے بھی کیا مراد ہیں درہم ہی مراد تو کل کتنے درہم ہو جائیں گے دیکھئے یہی بات بتلا رہے ہیں مِعَةٌ وَدِرْحَمُن کُلُّحَ دَرَاہِمُن یہ سارے کے سارے کیا ہیں درہم ہیں وَفِ مِعَةٌ وَصَوْبُن یہ کونسی صورت ہے بھئی کہ مَعطوف میں عدد ذکر نہیں اور جب عدد ذکر نہ ہو تو مَعطوف کبھی بیان بنتا ہے اور کبھی بیان کب بیان بنتا ہے مکیلات یا موضونات میں سے اور یہ سوپ مکیلات یا موضونات میں سے ہے نہیں تو اس صورت میں معلوم ہوا یہ سوپ مِعَة کے لئے بیان تو اب کیا صورت مسئلہ کی ہوگی اس پر کیا کیا ہوگا ایک کپڑا تو واجب ہوگیا لیکن مِعَة کی کیا کی جائے گی تفسیر کی جائے گی اس سے لی جائے گی یا کہتے ہیں مِعَةٌ وَصَوْبَان ایک آدمی کہتے ہیں لِفُلَانِ نَعَلَئِيَا مِعَةٌ وَصَوْبَان اب آپ بس لائیے بھئی کیا مسئلہ ہوگا تو تو خپڑے واجب ہوگئے اور باقی مِعَة کے اسے تفسیر کیوں کہ مَعطوف میں عدد ذکر اور مَعطوف میں عدد ذکر نہ ہو تو پھر وہ بیان صرف اسی صورت میں بنتا ہے جب وہ مکیلات یہاں اور یہ مکیلات اور موضوعات میں سے نہیں بھئی تو اب اس سے تفسیر لی جائے گی تو کہتے ہیں وَفِمْ مِعَةٌ وَصَوْبُن اور مِعَةٌ وَصَوْبَانِ کے اندر وَمِعَةٌ وَصَوْبَانِ اور مِعَةٌ وَصَوْبَانِ کے اندر تُو خَتْ قَرُ الْمِعَةُ مِعَة کی کی جائے گی تفسیر کی جائے گی آگے دیکھئے وَمِعَةٌ وَصَوْبَانِ یہ کونسی صورت ہے جس میں ماتوف کے اندر بھی کیا ذکر ہے عدد اور جب ماتوف میں عدد ذکر ہو تو آگے آنے والی تمیز دونوں عددوں کے لیے یعنی ماتوف کے لیے بھی اور ماتوفون دونوں کے لیے بیان بن جاتا ہے چاہے وہ مکیلات اور موضوعات میں سے ہو یا نہ ہو تو آگے اسواب آیا یہ مکیلات اور موضوعات میں سے نہیں لیکن ماتوف کے اندر بھی سلاسہ کا عدد ذکر ہے تو یہ اسواب تفسیر بنے گی کس کے لیے میاں کے لیے بھی اور سلاسہ کے لیے بھی مانوہ میاں سے بھی کیا مراد کپڑے سلاسہ سے بھی کیا مراد کپڑے تو کل کتنے کپڑے ہوئے ایک سو تین یہی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں وَمِعَةٌ وَصَلَاسَةُ وَصَوَابٍ کُلُّ حَاسِيَابٌ یہ سارے کے سارے کیا ہیں کپڑے ہیں اِعْلَمْ أَنَّ فِي قَوْلِهِ جان لے تُو کہ اس قول کے اندر کسی کے لِفُلَانِنْ عَلَيَّ مِعَةٌ وَدِّرْحَمُن کہ فلان کے مجھ بر ایک سو اور درہم ہے عِنْدَ شَافِرَ رحم اللہ امام شاہ وَاللہ کے ندیگ تو کبھی بھی ماتوف ماتوفن عالی کا بیان نہیں بنتا تو وہ فرماتے ہیں تو فَتْسَرُ الْمِعَةُ یہ صورت میں بھی میاں کی تفسیر کی جائے گی کما فی عَلَيَّ مِعَةٌ وَدْصَوْبُن جیسے کہ عَلَيَّ مِعَةُ وَا صَوْبُن کے اندر تفسیر کی جاتی تھی وہوالقیاس اور یہی کیا ہے قیاس بھی یہی قیاس بھی یہی تقاضہ کرتا ہے بھئی سمجھ میں آیا جی وَعِنْدَنَا اور ہمارے نزدیک اِذَا ذُكِرَ بَعْدَ لَفْضِ الْعَدَدِ کہ جب ذکر کیا جائے عادت کے لفظ کے بعد ما وہ چیز وَمِنَ الْمُقَدْرَاتِ جو کس میں سے ہو مقدرہ مقدار والی ہو یعنی مکیلات اور موضونات میں سے ہو کما اِذَا قَالَ جیسے وہ کہتا ہے مِعَةٌ وَدِرْحَمُن تو یہ موضون ہے وَمِعَةٌ وَقَفِيضُ وَحِنْتَتِن اور یہ کیا ہے مکیلی چیز ہے مکیلات میں سے ہے يَقُونُ الْمِعَةُ مِن جِنْسِ ذَلِكَ الْمُقَدْرِ تو مِعَةٌ بھی کیا ہوگا اسے مقدرگی جنس میں سے ہوگا قیاساً عَلَى مَا اِذَا ذُكِرَ بعد اللَّفْضِ الْعَدَدِ عَدَدًا آخَرَا عَدَدًا آخَرَا اِذَا ذَكَارَا قیاس کرتے ہیں اُس صورت پر جب اقرار کرنے والا ذکر کرتا ہے بعد اللَّفْضِ الْعَدَدِ عَدَد کے لفظ کے بعد عَدَدًا آخَرَا ایک اور عَدَد کو یعنی مَعَةُوف میں بھی کیا ذکر کرتا ہے ایک اور عَدَد کو تو پھر اس صورت نے وہ سب کی کیا بن جاتی تھی تفسیر بن جاتی تھی کیا بن جاتی تھی تفسیر نَهُو مِعَةٌ وَسَلَاستُ اَسْوَابِن تو دیکھو ایک عَدَد ہے مِعَة اور اس کے بعد اس نے ایک اور عَدَد سلاسہ ذکر کیا یعنی مَعَةُوفُنْ عَلَيْمِ بھی عَدَد ہے اور مَعَةُوفُنْ بھی اور آگے ایک ہی تمیز آ رہی ہے تو یہ دونوں کے لئے کیا بن جاتی ہے تمیز اسی طرح ہے مکیلات اور موضونات نے بھی ایک ہی تمیز ایک ہی تفسیر دونوں کے لئے ہو جائے گی مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھئی وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُقَدْرَاتِ اور اگر مقدرات میں سے وہ نہ ہو بھئی یعنی وہ جب دوبارہ عدد ذکر نہیں صرف ایک جگہ کیا ہے مِعَةُوفُنْ مِعَةُوفَا تو دیکھو دوبارہ عدد ذکر ہے نہیں بھئی تو کہتے ہیں وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُقَدْرَاتِ اور اگر وہ مقدرات میں سے نہ ہو کَسْتَو بھی مثلا جیسے کہ صوف کہا مثال کے طور پر فَحِينَ زِنِّ يُفَسَّرُ الْمِعَةُ یَتُفَسَّرُ الْمِعَةُ اس صورت میں کیا کی جائے گی مِعَةُ کی تفسیر کی جائے گی بھئی سمجھ میں آیا مِعَةُونْ وَسَوْبُنْ کہتا ہے لِفُلَانِنْ عَلَيَّ مِعَةُونْ تو صوف مقدرات میں سے ہے وَدْر والی چیز ہے تو اس صورت میں یہ صوف مِعَة کا بیان نہیں بنے گا تو مِعَة کی اس سے کیا کی جائے گی تفسیر لی جائے گی مسئلہ سمجھ میں آگیا وَلِقْرَارُ بِدَعْبَةٍ فِي اَتْفَبَلْ فِي اَتْفَبَلْ يُلْزِمُ حَافَقَتْ بَي ایک آدمی نے اقرار کیا مولانا ایک آدمی اقرار کرتا ہے اور اقرار میں لفظ فی ذکر کرتا ہے کیا ذکر کرتا ہے اور کس لی آتا ہے ذرفیت کے لیے بتلاتا ہے کہ ماں بعد ماں قبل کے لیے کیا ہے ذرف ہے تو یاد رکھو اس صورت میں ذرف اور مظروف دونوں لازم ہو جائیں گے اقرار کرنے والے پر کیا ہو جائیں گے ذرف اور مظروف دونوں اقرار کرنے والے پر لازم ہو جائیں گے لیکن ایک شرط ہے کہ ذرف جو ہے وہ منقولات میں سے ہو غیر منقولات میں سے نہ ہو یعنی گھر جائدات وغیرہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل نہیں ہو سکتی وہ نہ ہو گئی تو ذاتہ کیا ہوا کہ جب اقرار میں کیا لفظ ذکر کرتا ہے فی تو فی آتا ہے ذرفیت کے لیے تو اس صورت میں ذرف کے ساتھ ساتھ کیا لازم ہو جائے گا تم معلوم ہو ذرف کا بھی اقرار ہے اور مظروف کا بھی لیکن شرط کیا ہے کہ مظروف کس میں سے نہیں ہونا اور ذرف کس میں سے نہیں ہونا چاہیے منقولات ساتھ میں سے نہیں ہونا چاہیے ورنہ غیر منقول کے اندر تو غصب جاری نہیں ہو کوئی سمجھ میں آیا بھئی گھار غصب نہیں کر سکتا بھئی کوئی سمجھ میں آیا بھئی اس میں غصب جاری نہیں ہوتا شیخ خیم رحمہم اللہ کے نلسیق بھئی لیکن اگر معقی لفظ استعمال کرتا ہے اور دوسرا ذرف بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا پہلی صورت تو تھی کہ ثانی ذرف بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر ثانی ذرف بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تو پھر صرف پہلی چیز واجب ہوگی دوسری چیز واجب ہے مثلا ایک آدمی کہتا ہے لفلان ان علیہ درہم ان فی درہم ان ایک درہم میں ایک درہم اس کا مجھ پر واجب ہے تو یہاں فی کے بعد کیا آیا درہم اور درہم کیا ذرف بن سکتا ہے درہم کے اندر درہم ہم رکھ سکتے ہیں نہیں بھئی جب وہ ذرف نہیں بن سکتا تو صرف پہلی چیز ہوگی بھئی اور فی سے پہلے کیا ہے درہم تو درہم ایک اس پر واجب ہوگا دوسرا درہم واجب ہے نہیں ہوگا آپ ایک آدمی نے اقرار کیا دوسرے پہ لئے دیکھو بھئی کہتا ہے میں نے غصب تو میں نے فلان کا دادبہ غصب کیا اسطبل کس کے اندر اسطبل کے اندر اسطبل بھئی جہاں پر گھوڑے وغیرہ باندے جاتے ہیں جانور بھئی آپ فی لے کر آیا اور فی کے بعد کیا آیا اسطبل کا لفظ آیا اور وہ منقولات میں سے یا غیر منقولات میں سے غیر منقولات میں سے لہذا وہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ غیر منقولات میں شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک غصب جاری تو اس میں غصب نہیں ہے غصب صرف معلوم ہوا کس کے اندر ہے دابا کے اندر ہے تو صرف وہ دابا اس پر لازم ہو جائے گا گھوڑا وغیرہ اور وہ اسطبل لازم نہیں یہ معنی ہے والاقرار بی دابتن فی اسطبل اور اقرار کرنا دابا کا اسطبل میں یلزمو ہا یلزمو دابتن فقط بئی ہا ضمیر کس کو راجے ہے تو یہ اقرار لازم کرے گا یلزمو فائل کی ضمیر اقرار کو راجے یہ اقرار لازم کرے گا دابا کو فقط بئی اچھا آگے آیا خاتم اس کا آتف ماہ قبل میں دابا پر ہے والاقرار بی خاتم اور اقرار کرنا کس چیز کا انگوٹھی کا اور آگے آ رہا ہے حلقتہ وخفہ حلقہ کا آتف ہو رہا ہے یلزمو ہا کی ہا ضمیر پر بئی اور اقرار بی خاتم یہ لازم کرتا ہے حلقے کو بھی اور نگینے کو بھی ایک آزی نے اقرار کیا میں نے خلا کے امگوٹھی غصب کی ہے کیا کی ہے امگوٹھی غصب کی ہے تو کیا صرف اس پر نگینہ لازم ہوگا یا صرف وہ چھلہ اس پر لازم ہوگا کہتے ہیں نہیں چھلہ بھی لازم ہوگا اور نگینہ کیونکہ امگوٹھی ان دونوں کے مجھ کا نام ہے اس پر چھلہ بھی ہوتا ہے اور اس پر نگینہ بھی یہ معنی ہے وَخَاتَمِنْ حَلْقَتَهُ وَخَصَّهُ خاتم کا آتب کس پر کیا میں نے دابا پر وَلِقْرَارُ بِ دابتن وَلِقْرَارُ بِ اور خاتم کا اقرارنا یہ لازم کرتا ہے یُلزِمُ حَا وَيُلزِمُ ہا ضمیر کو ہٹائیں اس کے جگہ حلقہ رکھیں یُلزِمُ حَلْقَتَهُ وَخَصَّهُ یہ لازم کرتا ہے اس کے چھلے کو بھی وَخَصَّهُ اور اس کے نگینے کو بھی سمجھ میں آیا تو یہ فَصْغَلَقْ مُسَلَّسُ الْفَا ہے فَصْنَگِینے کو کہتے ہیں والا نا یہ مُسَلَّسُ الْفَا ہے کیا معنی مُسَلَّسُ الْفَا ہے اس اقفاء پر تینوں حرکتیں جائز ہیں فَصُهُ فِصُهُ فُصُهُ سمجھ میں آیا بھئی فَصُن فِصُن فِصُن البتہ فتحہ پڑھنا اس میں آلہ ہے بھئی تو فَصُ پڑھنا آلہ ہے دیکھو وہی عبارت جو میں نے ذکر کی تھی وہی علامہ صدر شریعہ بتلا رہے ہیں اَلِقْرَارُ بِخَاتَمِن اقرار کرنا انگوٹھی کا يُلزِمُ حَلْقَتَهُ وَفَصَّهُ یہ لازم کر دیتا ہے اس کے حلقے کو بھی اور اس کے نگینے کو بھی یہ کس بات سے ہے آتف مختلفین کی قبیل سے ہے جانتے ہیں یا نہیں جانتے میں نے بتلایا تھا کہ ایک ہی حرف آتف کے ذریعے دو معمولوں کا آتف کرنا دو ایسے معمولوں پر جن کے عامل کیا ہوں مختلف ہوں تو یہ جائز ہے اس صورت میں کہ جبکہ مجرور کیا ہو مقدم دیکھو بھئی بھئی خاتم کا آتف کس پر کیا تھا دابا پر تو دابا ہوا معمول تو خاتم بھی کیا ہوا معمول تو ایک معمول کا آتف ایک معمول پر ہوا اور حلقہ تا کا آتف کس پر ہوا حلقہ تاہو کا آتف يُلزِمُ حَا کے حاز امیر اور حاز امیر مفہول تھی معمول تھی تو حلقہ بھی کیا ہوا معمول تو ایک حرف آتف ہے وَاو وَخَاتم خاتم سے پہلے جو وَاو آیا ایک حرف آتف کے ذریعے دو معمولوں کا آتف ہم کس پر کر رہے ہیں دو معمولوں پر کر رہے ہیں اچھا اور نیس بھئی عامل ان دونوں کے الگ الگ ہیں خاتم کا آتف کس پر کیا دابا اور دابا میں آمیل کون با جار کون دے رہا ہے با اور حلقہ کا آتف کس پر کیا يُلزِمِ حَا کے حازمیر پر اور اس میں آمیل کون اس میں يُلزِم و آمیل ہے تو دو ایسے معمولوں کا آتف دو ایسے معمولوں پر کیا جن کے آمیل کیا ہیں مختلق ہیں اور یہ اس پر اُس طورت میں جائز ہے جمہور کے نزدیک جبکہ مجرور کیا ہو مقدم ہو اور یہاں پر بھی آپ دیکھ لیے دیکھ لیجئے بھئی خاتمی مجرور کیا ہے مقدم ہے خاتمی مجرور ہے اور حلقتہو یہ کیا ہے منصوب تو دونوں معمولوں میں سے مجرور کیا ہے مقدم ہے تو یہ جائز ہے سورة سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں کہتے ہیں حَذَا مِن بَابِ الْعَادْفِ عَلَى مَعْمُولِ عَامِلَيْنِ مُقْتَلِفَيْنِ یہ کس بات سے ہے عَاطَفْ عَلَى مَعْمُولَيْنِ مَعْمُولَيْنِ حَنُونِ اضافت سے گر گیا دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر عاطف کی قبیل سے ہے وَالْمَجْرُورُ مُقَدْمُنِ اور حال کیا ہے مجرور مُقَدْم ہے جیسے فِدْدَارِ زَیْدُن وَالْحُجْرَةِ عَامُرُنِ فِدْدَارِ زَیْدُن وَالْحُجْرَةِ عَامُرُنِ پہ غور کرو بھئی خجرہ کا عاطف کس پر ہے دار پر اور عامرون کا عاطف کس پر ہے زید پر عبارت سمجھ میں آ رہی ہے خجرہ کا عاطف کس پر ہے عبارت یوں ہوئی فِدْدَارِ زَیْدُن وَفِالْحُجْرَةِ عَامُرُن تو خجرہ کا عاطف ہوا دار پر اور عامر کا عاطف ہوا زید پر اور مجرور کیا ہے مُقَدْم ہے اور دونوں میں عامل بھی الگ الگ دار کے اندر عامل کون تھا فِی اور زید کے اندر عامل کون ہے ابتداء و مُفتداء ہے نا تو اس میں ابتداء عامل ہے تو یہ جائز ہے جب مجرور مُقَدْم ہو یہاں پر بھی بل خوج عراتی مجرور مُقَدْم ہے تو جائز ہے ورنہ جائز نہیں جی وَقَذَاِقْ وَا اور ہونا چاہیے مولانا یہاں پر وَقَذَا فِي قَوْلِهِ اسی طرح ماتن کے اس قول کے اندر بھی ہے یعنی کیا ہے دو معمولوں کا دو ایسے معمولوں پر عطف ہو رہے ہیں جن کے عامل کیا ہیں مختلف ہیں اور مجرور کیا ہے مُقَدْم کس میں یہاں ایک اور وَو ہونا چاہیے پہلا وَو تو عمر کا ہے بھئی اچھا بھئی اب آگے عبارت کس طرح پڑھیں گے بھئی آپ کو پتہ تو لگ گیا بھئی کیسے پڑھیں گے وَسَيْفِينَ جَفْنَهُ وَحَمَائِلَهُ وَنَصْلَهُ بَي سمجھ میں آیا بھئی ایک آدمی نے دوسرے کے لئے تلوار کا اقرار کیا میں نے زید کی تلوار غصب کی ہے اب اس پر کیا کیا چیز لازم ہوگی کہتے ہیں جفنہو یہ اقرار کیا لازم کر دے گا اس پر جفنے کو بھی لازم کر دے گا حمائل کو بھی لازم کر دے گا اور نسل کو بھی لازم کر دے گا جفنہ کسے کہتے ہیں جفن نیام کو کہتے ہیں جانتے ہیں آپ تلوار لوہے کے ایک زرس میں ہوتی ہے تاکہ لگ نہ جائے اس کو کیا کہتے ہیں نیام کہتے ہیں اچھا بھئی جفن کہتے ہیں حمائل بھئی حمائل کہتے ہیں تلوار کو لڑکانے والا جو چمڑا ہوتا ہے تلوار کیسے رکھی جاتی ہے ہاتھ میں اٹھا کر چلے گا ہاتھ میں ہر وقت نہیں بھئی کندے پر ایک چمڑا ڈالا ہوتا ہے جیسے آپ بندوق وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں اس کا ایک چمڑا ہوتا ہے جو کس پر ڈالیا جاتا ہے کندے پر تلوار میں بھی اسی طرح چمڑا ہوتا تھا جو کندے پر ڈالیا جاتا تھا اور اس سے تلوار کو لٹکایا جاتا تھا اسے کیا کہتے تھے حمائل حمائل بھی لازم ہو جائے گی وَنَسْلَهُ نَسْل کہتے ہیں وہ تلوار کا حل جو ہے تلوار کا حل وہ جو کاٹنے والا حصہ کا تیز دھار حصہ بھئی تیز دھار حصہ بھئی تو یہ تینوں چیزیں بھئی تلوار ان تینوں کو شامل ہوتا ہے بھئی یہ ساری کٹھی ہوتی ہیں بھئی تلوار جب بھی ہوگی ہمیشہ کس میں ہوگی نیام میں ہوگی اور ساتھ اس کے کیا ہوتا ہے ویسے تلوار نہیں رکھی جاتی بھئی تو یہ جب اس نے تلوار کا اقرار کیا تو یہ تینوں چیزیں میں اس پر لازم ہو جائیں گے وَحَجَلَةٍ یہ بھی اسی طرح عبارت ہے وَالْحَجَلَةٍ الْعِدَانِ وَالْكِسْوَتِ حجالہ کہتے ہیں مستحری کو ایک آدمی نے قرار کیا میں نے فلان کی مستحری غصب کی ہے اب اس پر کیا کیا لازم ہوگا کہتے ہیں عیدان عیدان وارانا یہ تصنیہ نہ سمجھنا یہ جامع ہے عود کی جامع ہے عود کی جامع ہے اچھا اور کسوہ کسوہ کپڑے بھئی یعنی مراد پردے ہیں مستحری جانتے ہو بھئی اس میں کیا ہوتے ہیں بھئی لکڑیاں بھی ہوتی ہیں اطراف میں اور اوپر کیا لٹکے ہوتے ہیں بردے لٹکے ہوتے ہیں جب مستحری غصب کی تو لازمی بات ہے مستحری کسی کا نام ہے لکڑیاں اور پردوں کا نام لکڑیاں بھی اس پر لازم ہو جائے گی اور پردے بھی حجلہ اس گھر کا نام ہے جس کو مزین کیا گیا کپڑے یعنی پردوں کے ساتھ و سروری اور تختوں کے ساتھ اور اگر کسی نے اقرار کیا پھل کے غصب کرنے کا کس کے اندر توکری میں ایک آدمی نے کہا زید کا پھل ٹوکری میں غصب کیا ہے بھئی کیا لفت لے کر آیا سامارون فی خوصر رہا فی کا لفت لے کر آیا خوصر رہا اور یہ ٹوکری کو کہتے ہیں بھئی پھلوں کے ٹوکری اچھا پھل کو غصب کیا خوصر رہا کس کے اندر بھئی ٹوکری کے اندر ٹوکری کے اندر اچھا یہ عام ٹوکری نہیں مولانا خوصور کی جو ٹوکری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا تو یہ سمر کا لفت ہے تمر ہے بھئی تمر ہوگا بھئی کیا ہوگا خوصر رہ تمر کے لیے ہوتا ہے ہر ٹوکری کو خوصر رہ نہیں کہتے وہ ٹوکری جو خجور کے لیے ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں خوصر رہ کہتے ہیں تمہاروں وہ یہ تمر لفت ہوگا اگر کس نے کیا کہا میں نے تمر غصب کی ہے زید کی کس کے اندر ٹوکری میں تو اس پر تمر بھی لازم ہوگئے اور ٹوکری بھی کیوں کیونکہ اس نے لفتی ذکر کی اور کس سے آیا کرتا ہے ذرفیت کے لیے اور تو اس طورت میں ذرف بھی آتا ہے اور مضروف بھی کیونکہ اس نے کیا کہا ہے میں نے خجور غصب کی کس کے اندر ٹوکری میں معلوم ہوا جب غصب کی تو اس وقت ٹوکری کیا تھی ذرف تھی اور ذرف اسی طورت میں ہو سکتی ہے کہ خجور اس کے اندر ہو اگر اس سے خجور نکل آئی تو اب ٹوکری اس کے لیے ذرف رہی ذرف نہ رہی لیکن وہ تو کیا کہہ رہے ٹوکری کیا تھی ذرف تھی تو ذرف تھی معلوم ہوا کہ اس کے سمیت ہی غصب کیا تو یہ معنی ہے وَتَمْرِن فِي قَوْسَرَّةٍ اِيَّاہُمَا اور اگر اقرار کیا تمر کا قَوْسَرَّةٍ کے اندر تو یہ لازم کر دے گا اِيَّاہُمَا ان دونوں کو بھئی قَسَوْبِن فِي مِنْدِيلِن اَوْسَوْبِن جیسے کسی نے اقرار کیا کپڑے کا فِي مِنْدِيلِن کس کے اندر رومال میں اَوْسَوْبِن یا کپڑے کا کس کے اندر کپڑے میں ایک آدمی نے کہا غصب تُو سو بَن فِي سو بِن یا غصب تُو سو بَن فِي مِنْدِيلِن تو فِي قَلَفْز استعمال کیا اور فِي کس لئے آتا ہے ذرفیت کے لئے تو اس پر ذارت بھی آئے گا اور مظروف کپڑا بھی اور رومال بھی یا سو بن فِي سو بن کا تو دو کپڑے آ جائیں گے وَسَوْبُن فِي عَشَرَتِ اَسْوَابٍ وَاحِدٌ اور ایک کپڑا دس کپڑوں میں کہا تو وَاحِدٌ یہ کیا ہے اے ہی ہے بھئی یہ کیا ہے ایک آدمی نے کہا غَسَبْ اُسْوَبًا فِي عَشَرَتِ اَسْوَابٍ میں نے ایک کپڑا دس کپڑوں میں غَسَب کیا تو کیا ہے گا ایک کپڑا کیا ہے گا کیوں کیونکہ یہ امام بیوسور ہمارا اللہ وہ فرماتے ہیں بھئی ایک کپڑے کے لئے دس کپڑے ذرف نہیں ہو سکتے ایک کپڑے کے لئے تو کتنا ذرف ہوگا ایک کپڑے کو ایک میں لپیٹا جائے گا ایک کپڑے کو دس میں نہیں لپیٹا جائے گا لیکن امام محمد رحمالا فرماتے ہیں نہیں اب گیارہ کپڑے آ جائیں گے بعض اقات بڑا نقیص اور قیمتی کپڑا ہوتا ہے تو اس کو دس دس کپڑوں میں بھی لپیٹا جاتا ہے ہاں ایندہ بھی یوسف ہے امام بیوسور رحمالا کے نزدیک ہے بھئی یہ شیخین رحمالا کے نزدیک ہے دیکھا آشے میں لکھا ہوئے اس لئے کہ دس کپڑے وہ ایک کپڑے کے تابے نہیں ہو سکتے کہ ایک کپڑے کو لپیٹا جائے دس میں اس پر لازم ہو جائیں گے کتنے بھئی گیارہ کپڑے لیانا سو بن نفیس ہے اس لئے کہ نفیس کپڑا جو ہے اس کو لپیٹا جاتا ہے بہت سے کپڑوں میں بہت سے کپڑوں میں ایک آدمی نے کہا دوسرے کے لئے میں نے فلان کی کپڑے غصب کیے ہیں یا فلان کے مجھ پر کتنے کپڑے ہیں خمسطن فی خمسطن خمسطن فی خمسطن کہا مالانا اب کہتے ہیں اس فی کے ذریعے یا تو فی کا ماباد ضرب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے درہم مثلا کیا کہتا ہے میں نے اس کے غصب کیے ہیں درہم کتنے درہم خمسطن فی تو ماباد ضرب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے صلاحیت نہیں رکھتا تو معلوم ہوا یہاں وہ فی ضرب کے لئے لیا ہے کس کے لئے ضرب کے لئے معلوم ہوا پانچ ضرب پانچ وہ کہنا چاہتا ہے پانچ ضرب پانچ تو اس صورت میں کتنے درہم واحد ہوں گے کہتے ہیں بھئی اگر اس نے ضرب کا ارادہ کیا ہے تو پانچ ہی درہم آئیں گے اس لئے کہ ضرب دینے سے چیز نہیں بڑھتی ضرب دینے سے صرف اس کے اجزاء بڑھتے ہیں کیا بڑھتے ہیں اجزاء بڑھتے ہیں لیکن اگر اس نے فی کے ذریعے ماہ کا ارادہ کیا خمسطن فی خمسطن کا کیا معنی ارادہ کیا اس نے خمسطن ماہ خمسطن پانچ کے ساتھ پانچ تو اب کتنے ہو جائیں گے دفعی یہ معنی ہے و خمسطن فی خمسطن اور پانچ کے اندر پانچ بھئی بینیتی ضرب بینیت کی نیت کے ساتھ ہو تو خمسطن یہ کتنے ہیں پانچ و بینیتی ماہ اور کس کی نیت کے ساتھ ہو ماہ کی نیت کے ساتھ ہو تو ہشرزتن یہ دس ہیں و اندہ حسن ابن زیادین و حسن ابن زیاد کی نزدی یلزمو ہو بھئی یلزمو ہو خمسطن و عشرونہ اس پر کتنے لائے جائیں گے ضرب کی نیت سے پچھئیس لازم ہو جائیں گے و قد زکی رفی کتاب طلاق یہ تحقیق ذکر کیا گیا ہے کس کے اندر کتاب ہو طلاق کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے و فی من درہم ان الہ آشراتین بھئی ایک آدمی نے تُسے کے لئے دراہم کا اقرار کیا لیکن یوں کہتا ہے فولان کے مجھ پر درہم ہیں دس سے لے کر ایک سے لے کر دس تک بھئی ایک درہم سے لے کر دس تک بھئی یا یوں کہا ما بین درہم ان الہ آشراتین ایک درہم سے لے کر دس تک کے بیچ میں جو ہے تو کہتے ہیں آلہی ہی تیس سراتون بھئی تو امام صاحب کے نزدیک اس پر کتنے آ جائیں گے اس نے کیا کہا تھا ایک سے لے کر دس تک بھئی یا کیا کہا ایک سے لے کر دس تک کے جو درمیان ہے دونوں صورتوں میں اس پر کتنے آئیں گے نو کیونکہ امام صاحب فرماتے ہیں بھئی جو آخر والا ہے غایہ وہ تو مغایہ کے اندر داخل نہیں ہاں جو ابتداء والا ہے وہ داخل ہو جائیں گا کیوں داخل ہوگا اس لیے کہ ایک سے اوپر کیا ہے دو دو ہو نہیں سکتا جب تک اس کے ساتھ ایک کو نہ ملائے جائے پچھلے کو پھر دو سے اوپر کیا ہے تین تین ہو نہیں سکتا جب تک اس کے ساتھ پچھلے دو کو نہ ملائے جائے تو پچھلے دو کے ایک کے ساتھ ایک ملا وہ دو ہوا اُس دو کے ساتھ ایک ملا تو تین ہوا تو ماہ قبل والا نہیں تو ماہ بعد والا بھی نہیں سمجھ میں آئے ایک کے ساتھ ایک ملا تو کتا ہوا دو اگر ویسے ایک ملاتے تو پھر دو ہو سکتا تھا ایک کے ساتھ ایک ملے گا تو دو ہوگا اگر وہ ایک نہیں تو اگلا دو بھی تو وہ کہتے ہیں جو ابتدا ہے وہ داخل ہے کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں اس کے بغیر اگلا عدد حاصل ہی نہیں ہو سکتا لیکن امتحاق کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں تو ایک سے لے کر نو آگئے بھائی ہاں زائندہ بھی ہے نہیں بھائی اما با آزام کو حنیفہ رہا ہوں اللہ کے نزدیک ہے لیانا الغایتال اولا تفلو ضرورتان اس لئے کہ غایہ اولا کیا ہوگا داخل ہوگا بھائی غایہ دو ہے نا ایک ابتدائی غایہ اولا ہے ایک غایہ ہے جی غایہ اخیرہ تو اچھا لیانا الغایتال اولا تفلو ضرورتان اس لئے کہ غایہ اولا داخل ہوگا ضرورت کی بنا پر والاخیرہ تو لا تدخلو اور غایہ اخیرہ کیا ہوگا داخل نہیں ہوگا وعندہما تدخلو الغایتانی سائبین کے نظر دونوں غایہ داخل ہوں گے غایہ اولا بھی اور غایہ اخیرہ بھی پیجبو عاشرتن تو کتنے واجب ہوں گے وعندہ زفرہ رحمل اللہ تدخلو شای امینہما امان زفرہ رحملہ فرماتے ہیں نہیں بھئی غایہ مغیہ کے اندر داخل نہیں ہوتا تو ان میں سے کوئی چیز داخل نہیں ہوگی ایک داخل ہے اور نہ دست درمیان میں کتنے رہ گئے اٹھ فیجبو سمانیتون وفی لہو من داری ما بین حاضل حائش بھئی ایک آزی دوسرے کے لئے اقرار کرتا ہے زمین کا اقرار کرتا ہے کہ فلان کے لئے میرے گھر میرے اس گھر کے اندر ہے بھئی یہ گھر ہے بھئی فلان کے لئے میرے اس گھر کے اندر ہے کدھر تک بھئی کہتا ہے اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک بھئی اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک تو اب اس پر کتنا آئے گا کیا یہ دیواریں بھی اقرار میں داخل ہوئی ہے یہ خارج ہیں کہتے ہیں نہیں بھئی دیواریں کیا ہیں اقرار سے خارج کیوں کیونکہ وہاں پر حدد کی بات تھی اور وہاں پر حدد کی اندر اوپر والا عادت حاصل نہیں ہوتا جب تک نیچے والے عادت کو ساتھ نہ ملاؤ اور یہاں پر زمین کی بات ہو رہی ہے اس زمین کے ساتھ یہ دو دیواریں نہ ملاؤ پھر بھی اس کا وجود ہے یا وجود نہیں ہے پھر بھی اس کا وجود ہے بھئی تو لہذا دیواروں کو یہاں شامل کرنے کی ضرورت نہیں وفی اور اس قول کے اندر کہ لہو من داری فلاں کے لیے ہے میرے گھر میں سے ما بین حاز الحائت الہ حاز الحائت بھئی اس دیوار سے لے کر اس دیوار کے بیچ جو ہے وہ حصہ ہے فلاں کے لیے تو لہو ما بینہما تو اس مقر لہو کے لیے کیا ہوگا جو ان دیواروں کے درمیان ہے یعنی دیواریں نہیں ہوں گی فرق امام عذاب و حنیفر امام اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ انا فی قول ہم ما بین الواحد الالعشرہ کہا تھا اس قول کے اندر لا وجودہ لی ما بینہما ان دونوں کے بیچ جو ہے واحد سے لے کر جو عشرہ تک ہے ان کے بیچ کیا جو عدد ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے مگر یہ کہ ان کے ساتھ ان سے پہلے والے کو کیا کیا جائے ملایا جائے جیسے کہا جاتا ہے میری عمر جو ہے ما بینہ خمسینہ ایرہ ستینہ پچاس سے لے کر ساٹھ کے بیچ ہے میری عمر کتنی ہے پچاس سے لے کر ساٹھ کے بیچ ہے پچاس اور ساٹھ کے درمیان تو دس عدد ہیں کتنے عدد ہیں نو عدد ہیں کتنے عدد ہیں نو عدد ہیں یعنی پچاس اور ساٹھ کے درمیان لیکن یہاں پر جو عمر بطلا رہا ہے صرف وہ نو عدد بطلانا چاہتا ہے یا نو میں سے پچاس کو بھی ساتھ ملانا پڑے گا وہ بطلانا چاہتا ہے میری عمر اکاون سال ہے یا باون ہے یا تریپن ہے ان میں سے کوئی ایک عمر ہے اور پچاس کو ملائے بغیر یہ ہو سکتی ہے اکاون باون نہیں بھئی سمجھ میں آیا تو اسے جب کہا سنی ما بین خمسینہ الہ ستینہ میری عمر پچاس ساتھ کے درمیان ہے اے ما انزمہ مل آحاد اللہ تی دون الخمسینہ یعنی ساتھ ان آحاد کے ملانے کے جو پچاس سے کم ہیں بخلاف اس کے جو دو دیواروں کے بیچ ہے تو عدد کے اندر درمیان والوں کا کوئی وجود نہیں جب تک اول کو ساتھ نہ ملائیں لیکن دیواروں کے اندر اول کو ساتھ نہ ملائیں پھر بھی درمیان والی زمین کا وجود ہے لہذا یہاں اب غایتین کو ملانے کی ضرورت نہیں جبکہ وہاں پر غایت اولا کو ملانا پڑے گا وَلَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِصَحَا وَخُمِلَا لِلْوَسِيَّتِ مِنْ غَيْرِهِ ایک آدمی نے اقرار کیا دوسرے کے لئے حمل کا ایک آدمی کہتا ہے بھئی میری یہ جو بگائے ہے اس کا حمل زید کا ہے ایک آدمی نے کیا اقرار کیا میری یہ جو گائے ہے اس کے پیٹ میں حمل ہے وہ حمل کس کا ہے زید تو کیا یہ اقرار صحیح ہے یا یہ اقرار صحیح نہیں کہتے ہیں اقرار صحیح ہے حمل کا اقرار کرنا صحیح بھئی کیا کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے حمل کا اقرار بھئی کہتے ہیں بھئی اس میں ایک صورت ہے اور اسی پر ہم محمول کر لیتے ہیں تو فہا کی کوشش ہوتی ہے کہ قلام کو کیا کیا جائے لغ ہونے سے بچایا جائے تو یہاں ایک صورت ہے اور اسی پر ہم محمول کر رہیتے ہیں ہم یوں سمجھیں گے کہ یہ گائے اس مقیر کو کسی اور نے مثلاً دی تھی کہ یہ گائے بھئی تمہاری ہو گئی لیکن گائے تمہاری ہے صرف اس کے اندر جو حملہ وہ تمہارا نہیں وہ کس کا ہے تو اس کو ہم وصیت پر محمول کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو آپ بات درست ہو گئی یا نہیں ہو گئی مقیر کے لئے اس نے کس کی وصیت کی ہے گائے کی اور حمل کی وصیت کس کے لئے کر دی سمجھ میں ہے بیع و شراء تو نہیں ہو سکتی یہاں پر کیونکہ حمل کی بیع و شراء صحیح تو صرف وصیت پر محمول کرتے ہیں یہ معنی ہے اگر اقرار کیا حمل کا کسی کے لئے صحح یہ صحیح ہے وَخُمِرَ عَلَى الْوَصِيَّةِ مِنْ غَيْرِهِ اور اس کو محمول کیا جائے گا وصیت پر من غیر ہی اس کے علاوہ سے یعنی کسی اور نے وصیت کی ہے ایوح ملوحاد علی قرارو محمول کیا جائے گا اس اقرار کو اس بات پر کیا نرجلن اوثا کہ ایک شخص نے وصیت کی ہے بِالْحَمْلِ لِلِ رَجُلِنْ ایک اس حمل کی کسی دوسرے آدمی کے لئے وَمَا تَلْمُوسِي اور پھر وصیت کرنے والا مر گیا فَلْآَانَ پس اب جو ہے یقِر رو وارثو اس کا وارث کیا کر رہا ہے یا مرانا موسی نے وارث کو وسیت کی بتلایا بھئی کہ بھئی دیکھو اس گائے کا جو حمل ہے وہ کس کو دے دینا زید کو دے دینا تو اپنی وارث کو اس نے کہا تھا بِالْحَمْلِ فَلْآَانَ یقِر رو وارثو تو اب اس کا وارث اقرار کرتا ہے بِالْحَمْلِ لِلْمُوسَا لَهُ کہ یہ حمل کس کا ہے موسی لہو کا ہے یعنی جس کے لئے وسیت کی گئی تھی وَقَذَا لَهُ لَهُ زمیر بھی حمل کو راجع ہے حمل کے لئے بھی اقرار صحیح ہے پہلے تو کیا تھا حمل کا اقرار کیا کیا حمل کس کا ہے فلان کا ہے اب ہے حمل کے لئے اقرار کیا مثلا کہتا ہے یہ جو فلانی عورت ہے اس کے بیٹھ میں بچہ ہے اس بچے کا میرے اوپر ایک ہزار ہے تو اب اقرار کس کے لئے کر رہا ہے حمل کے لئے کر رہا ہے اور پہلے کس سے اقرار تھا حمل کا اقرار تھا بھئی بھئی یہ کیسے بھئی حمل کے لئے اقرار کیسے ہو سکتا ہے کہتے ہیں بھئی یہاں تو دو صورتیں بن جاتی ہیں پہلے میں تو کتنی صورت تھی ایک یہاں دو صورتیں بھئی یہاں بھی یا تو وسیعت ہے یا وراست ہے کیا ہے اچھا بھئی مثلا میں نے کیا کہا فولانی عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے جو حمل ہے اس کے لئے میرے اوپر کتنا واجب ہے ایک ہزار درہم واجب ہیں اب مجھ سے وجہ پوچھی جائے گی اگر میں نے کوئی صحیح وجہ بیان کر دی تو اقرار صحیح اگر میں نے صحیح وجہ بیان نہ کی تو اقرار بھی صحیح نہیں سورہ سمجھ میں آئی صحیح وجہ میں بیان کرتا ہوں مثلا کیسے کہ بھئی میرے اوپر جو تھا یہ دراصل اس کے اس کے والد کے میں نے کتنے دینے تھے ایک ہزار اور والد کا ہو گیا انتقال تو اب یہ ہزار کس کے ملیں گے کس کو ملیں گے وارث کو اور وارث کون ہے اس کا وہ ایک حمل ہے جس کو ابھی اس عورت نے جنمہ نہیں دیا وراست پر بھی محمول کر کیا تو یہ وراست میں نے سبب ذکر کیا تو یہ صحیح ہے یا میں نے وسیعت پر محمول کیا بھئی کس پر محمول کیا کہ کوئی شخص جو ہے کسی شخص کیا کیا بھئی اس نے جے وراست پر محمول وراست پر محمول کیا کہ میرا جو مورس تھا اس نے کیا کی تھی وسیعت کی تھی کہ ایک ہزار کس کو دے دینا اس عورت کے پیٹ میں جو حمل ہے اور اس وارث کا انتقال ہوا تو اب یہ میرے ذمہ بطور بہت ہی ہیں سورت سمجھ میں آگئی تو وسیعت بیان کی تو بھی صحیح وراست بیان کی تو بھی لیکن اگر اس کے برے کوئی اور سبب بیان کرتا ہے اقرار کرنے والا اقرار کرنے والا کیا کہتا ہے بھئی میں نے اس حمل سے گاڑی خریدی تھی اس گاڑی کے ابھی میں نے کتنے پیسے باقی دینے ہیں ایک ہزار بھئی اس بچارے کا بھی وجود دنیا میں نہیں آیا تو تم نے گاڑی کہاں سے خرید لی یا میں نے اسے بطور قرض کے بھئی ایک جگہ میں گیا تھا کاروبار کے سسنے میں پیسوں کی ضرور پڑ گئی میں نے اسے قرض لے لیا بھئی ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا تو تم نے قرض کہاں سے تو اگر ایسا سبب ذکر کرتا ہے جو درست ہے تو اقرار بھی حمل کے لئے صحیح یہی بات کر رہے ہیں دیکھئے بھئی وَقَذَا لَهُ اور اسی طرح ہے اقرار لَهُ اَيْلِ الْحَمْلِ حمل کے لئے یعنی صحیح ہے قَابْ اِنْ بَيَّنَ الْمُقِرُ سَبَبًا صَالِحًا اگر مقر بیان کرتا ہے ایسا سبب جو درست ٹھیک ہے بھئی کَلْ اِسْتِ وَالْوَسِیتِ جیسے کہ وراست ہے یا وسیت ہے اَيْلِ الْحَمْلِ صحیح ہے اقرار حمل کے لئے اِنْ بَيَّنَ الْمُقِرُ سَبَبًا صَاحِلِ حَن اگر مقر نے کوئی ٹھیک سبب بیان کیا کَلْ اِرْثِ وَالْوَسِیتِ جیسے کہ اِرْث وراست ہے یا وسیت ہے فَإِنَ الْوَسِیتَ لِلْحَمْلِ تَصِحُو اس لئے کہ وسیت حمل کے لئے کرنا صحیح ہے وَالْحَمْلُ يَرِسُو اور اسی طرح حمل وارث بھی بنتا ہے تو دونوں صورتیں صحیح وَالْلَمْ يُبَيِّنَ سَبَبًا صَاحِلِحَان اور اگر کوئی ٹھیک سبب بیان نہ کیا کوئی اچھا سبب بیان نہ کیا کَمَالَوْ بَيِّنَ الْحِبَةَ جیسے کہ کیا بیان کیا حِبَة کہ یہ ملوکر جو مال ہے وہ دراصل میں نے اس کو حِبَة کیا ہے وَالْحَمْلِ بھئی کیا بات ہے بھئی جب حمل کا اقرار کیا تھا اس وقت سبب بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی اور اب حمل کے لیے پیرکہ صورتی حمل کا اقرار کیا حمل کس کا ہے لیڈ کا ہے وہ اس وقت میں سبب پوچھنے کی ضرورت پیش آئی وہاں سبب پوچھنے کی ضرورت نہیں اور یہاں پر کیا کرتے ہیں سبب پوچھتے ہیں تو وہاں سبب بیان کرنے کی ضرورت نہیں یہاں سبب بیان کرنے کی ضرورت ہے یہ فرق کیوں ہے کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں پر سبب ایک ہی ممکن ہے اور سبب ممکن ہی نہیں تو لہذا وہاں خود بخود وہ متعین ہو جائے گا اور یہاں دو سببوں کا امکان ہے غراست کا بھی اور وسیعت کا بھی تو دونوں ایک بسے کے متعارض ہیں تو لہذا آپ سائین کرنا بلکہ ایسے اسباب کا بھی امکان ہے جو درست ہی نہیں بنتے بھی اچھا وَإِنَّمَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى ذِكْرِ سَبَبِ صَالِحِ اور کوئی اچھا سبب ذکر کرنے کی احتیاج نہیں ہوتی فِلِقْرَارِ بِالْحَمْلِ جبکہ حمل کا اقرار کیا جائے لِأَنَّ الْوَسِيَّةَ مُتَعِينَتُنْ هُنَا اسے کہ وہاں پر وسیعت متعین ہوتی ہے بخلاف الِقْرَارِ لِالْحَمْلِ بخلاف کس کے ہے جب اقرار کس کے لئے کیا جائے فَإِنَّ الْأَسْبَابَ وَمُتَعْرِضَتُنْ اسے کہ یہاں پر اسباب باہم کیا ہیں ایک دوسرے کے متعارض ہیں قَلْ اِرْسِ وَلَا وَسِيَتِ جیسے وراثت ہے اور وسیعت ہے فَإِنَّ وَلَدَتْ حَيْنَ آپ دیکھو بھئی میں نے کیا کیا تھا ایک حمل کے لئے وسیعت کی تھی اب فَإِنَّ وَلَدَتْ حَيْنَ اب اس عورت نے اگر ایک زندہ بچے کو جنم دے دیا لِأَقَلَّ مِن نِصْفِ حَوْلٍ نصفِ سال سے کم مدد کے اندر ایمین وقتِ الْإِقْرَارِ یعنی وقتِ اِقْرَار سے لے کر چھے ماہ نہیں گزرے تھے کہ اس نے بچے کو جنم دے دیا فَلَهُمَا عَقَرَّ تو اس کے لئے وہ چیز ہوگی جس کا اس مقر نے اقرار کیا ہے وَإِنَّ وَلَدَتْ حَيْنِ اور اگر اس عورت نے دو بچوں کو جنم دیا فَلَهُمَا تو یہ اقرار کیا ہوگا اونا دونوں کے لئے ہوگا دونوں میں تقسیم ہوگی یہ چیز وَإِنَّ وَلَدَتْ مَحْتَن اور اگر اس نے مردہ بچے کو جنم دیا فَلِلْمُوسِ وَلْمُورِسِ تو یہ مال کس کا حضمار ہوگا موسی جس نے وسیعت کی تھی جو مر چکا ہے وَلْمُورِس اور جس نے جس کی وراست آئی تھی جو مر چکا ہے تو موسی اور مورس مر چکے ہیں تو اب یہ انہی کا مال ہے تو کنک دیا جائے گا ان کے وارثوں کو دے دیا جائے گا سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو فَلِلْمُوسِ وَلْمُورِس کا کیا مانا موسی اور مورس تو دونوں مر چکے لیکن مال ان کا ہے تو کس کو دے دیا جائے گا ان کے وارثوں لِأَنَّ وِذَاب بَيَنَا سَبَبَ اس لیے کہ جب اس نے سبب بیان کر دیا وَقَالَ اور یہ کہا اِنَّ فُلَانَا اَوْفَ بِحَاذَ الْحَمْلِكُ کہ فلانے وسیعت کی تھی اس حمل کی اَوْا اَنَّ فُلَانَا اَوْفَ بِحَاذَ الْحَمْلِكُ بِحَاذَا نہیں بھئی لِحَاذَا ہونا چاہیے فلانا اَوْفَ لِحَاذَ الْحَمْلِكُ بھی نہیں بنتا یہاں بھئی یہ تو غلط ہے اگر یہ کہا کہ فلانے وسیعت کی تھی اس حمل کے لیے یہ سبب بیان کے کہ فلان مر گیا تھا یعنی اس کا باپ جو مر گیا تھا اور اس نے اس کے لئے وہ جو ہزار تیرہ میں بطورے میراس کے چھوڑے ہیں تو یہ اقرار ہے کس چیز کا بھئی جب یہ کہانا فلان نے اس کے لئے وسیعت کی ہے یا فلان نے اس کے لئے یہ مال بطورے وراست کے چھوڑا ہے معلوم ہوا یہ کس کا مال تھا اصل میں اس وسیعت کرنے والے کا یا اس مورس کا اور یہ دونوں تو اب مر چکے ہیں تم معلوم ہوا یہ اقرار کیا بھی ملک الموسی و المورسی موسی یا مورس کی ملکیت کا فیان قاسی مبینہ وراستی ہیما تو یہ تقسیم ہو جائے گا مال بھئی کس کے درمیان اس کے ان دونوں کے وارثوں کے درمیان وین فسرہ بھی بیان اور اقراز ہیں اور اگر تفسیر ویان کی سبب پوچھا گیا اس نے کہا بھئی اس حمل کے میرے اوپر ایک ہزار درہم ہیں بھئی تمہارے پر ایک ہزار درہم میں اس حمل کے کیسے آگئے کہتے ہیں اس نے تفسیر بیان کی بھی بیائن کس کے ساتھ بیٹھ کہ میری اس کے ساتھ بہت شیرہ ہوئی تھی اور اقراز یا کیا سبب بیان کیا قرض کہ اس نے مجھے قرض دیا تھا اور اب حمل اقرار یہ اقرار کو کیا 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 مبہم رکھا لگا تو تینوں صورتوں میں وہ کیا ہو جائے گا لگ ہو جائے گا حاضر عند ابی یوسف یہ مابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک ہے وعند محمد رحم اللہ محمد رحم اللہ فرماتے ہیں یہ صحح والاقرار اقرار کیا ہوگا صحیح ہوگا وَيُحْمَلُوا عَلَى السَّبَبِ السَّالِحِ اور اس صورت میں بھی اقرار کو کساں محمول کیا جائے گا ایسے سبب پر جو صحیح ہے یعنی وراست پر یا وسیعت پر ہی محمول کیا جائے گا وَيِنَا قَلَبِ شَرْطِ الْخِيَارِ بھئی دوسری صورت ہے بھئی خیارِ شرط کے ساتھ وہ اقرار کرتا ہے میں نے کہا بھئی میں نے زید کے ایک ہزار درہم دینے ہیں میں اقرار کرتا ہوں لیکن مجھے اپنے اقرار میں تین دن کا خیار ہے مجھے اپنے اقرار میں تین دن میں میں چاہوں تو اپنے اس اقرار سے رجوع کر سکتا ہوں بھئی سمجھ میں آیا کہتے ہیں بھئی اقرار صحیح اور خیارِ شرط باطل سمجھ میں آیا خیارِ شرط اقرار میں نہیں ہوتا بھئی کہ مجھے اختیار ہے میں اقرار سے رجوع کر لوں جب ایک دن میں اقرار کر لیا تو اقرار سے رجوع نہیں یاد رکھو اقرار سے رجوع نہیں ہو سکتا ہاں حد کے اندر رجوع ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے ایک آدمی نے پہلے اقرار کیا جس سے اس پر حد لازم ہے پھر اس نے بعد میں اس کو کیا کر دیا انکار کر دیا تو یہاں رجوع صحیح ہے لیکن مال کے اندر اقرار سے رجوع نہیں اسی طرح یاد رکھو ایک شخص جو ہے وہ اقرار زبان سے کر سکتا ہے لیکن صرف سر سے اقرار کرتا ہے یہ اقرار بھی صحیح نہیں ایک آدمی نے مجھے کہا بھئی آپ نے میرے ایک ہزار درہم دینے ہیں میں نے سر ہلایا جی ہاں جی ہاں کے اندر کیا کیا نہیں بھئی صرف سر ہلانا جب میں زبان سے بول سکتا ہوں تو صرف سر ہلانا سے اقرار معتبر نہیں وَإِنَ قَرَبِ شَرْتِ الْخِيَارِ اگر کس نے اقرار کیا کس کے ساتھ خیار ہے شر کے ساتھ بھی انقالبائیت اور یوں کہا لی فلانی ناری آلف و درہم ان کے فلان کے مجھ پر ایک ہزار درہم ہے عَلَا أَنِّ بِالْخِيَارِ فِيهِ ثَلَاسَتْ اَيَّامِ ایک شرط ہے کہ مجھے خیار ہے درہموں کے اندر تین دن تک اس اقرار میں مجھے خیار ہے تین دن تک ساہا تو اقرار صحیح ہے وَبَطَلَ شَرْتُ ہو وَخِيَارِ شَرْتِ کیا ہے تو اس کی شرط باطل ہو یا خیار ہوا دیانا الخیار علی الفصل اس اقرار کس لی آتا ہے فسخ کے لیے آتا ہے وَلِقْرَارُ اللَّهِ اَحْتَمِلُهُ اور اقرار تو فسخ کا احتمال نہیں رکھتا چلیمانا حَرَوَا الْمَرَام اللہ عنہ بحقیقت الْقَلَام